دی سیلفش جین از ریچرڈ آکنز قصت نمبر نو بیٹل آف دی سیکسز جنسوں کی جنگ اگر والدین اور بچوں کے بیچ مفادات کا ٹکراؤ ہے جبکہ وہ ایک دوسرے کے جینس کا پچاس فیصد حصہ رکھتے ہیں تو ساتھیوں کے درمیان تنازع کتنا شدید ہونا چاہیے جن کی ایک دوسرے سے کوئی نسبت نہیں ہوتی ان میں اگر کچھ مشترک ہوتا ہے تو وہ بس ان کے بچوں میں پچاس فیصد جنیاتی حصہ ہے چونکہ باپ اور ماں دونوں ایک ہی بچوں کے مختلف حصوں کی بیبود میں دلچسپی رکھتے ہیں اس لئے ان دونوں کے لئے ان بچوں کی پرورش میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے میں کچھ فائدہ ہو سکتا ہے اگر والدین میں سے ایک ہر بچے میں مہنگے وسائل کے اپنے منصفانہ حصے سے کم سرمایہ کاری کر کے بچ نکلتا ہے تو وہ خوشحال رائے گا کیونکہ اس کے پاس دوسرے جنسی ساتھیوں کے ذریعے دوسرے بچوں پر خرچ کرنے کے لئے زیادہ ہوگا اور اس درہ اس کے جنس زیادہ فروغ بائیں گے لہذا ہر ساتھی کا دوسرے کا استحصال کرنے کی کوشش کرنے والے کے طور پر تصور کیا جا سکتا ہے جو دوسرے کو زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری پر مجبور کرنے کی کوشش کرتا ہے مثالی حیثیت میں ایک فرد اس سے لطف اٹھائے گا میری مراج جسمانی طور پر لطف اٹھانے کی نہیں ہے اگرچہ وہ ایسا کر بھی سکتا ہے کہ جنس مخالف کے زیادہ سے زیادہ ارکان کے ساتھ مجامت کر کے ہر معاملے میں بچوں کی پرورش کے لئے ساتھی کو تر کر دے جیسا کہ ہم دیکھیں گے کہ یہ صورتحال متدد انواع کے نروں میں پائی جاتی ہے لیکن دیگر انواع میں نر بچوں کی پرورش کے بوجھ کا برابر حصہ مارٹنے کے پابند ہوتے ہیں جنسی شراکتداری کے اس نقطہ نظر پر یعنی بامی ادم اعتماد اور بامی استحال کے رشتے کے طور پر خاص طور پر ٹریورز نے زور دیا ہے یہ ایتھالوجسٹ کے لئے ایک نسبتا نیا تصور ہے ہم نے عام طور پر جنسی رویے مجامت اور اس سے پہلے ہونے والی لبانے کی کوشش کوڑشپ کے بارے میں سوچا تھا جو بنیادی طور پر بامی فائدے کے لئے یا انواع کی بلائی کے لئے بھی ایک تاونی منصوبہ ہے آئیے ابتدائی اصولوں کی طرف لوٹتے ہیں اور نرپن اور مادہ پن کی بنیادی نویت کا پتہ لگاتے ہیں بابتین میں ہم نے جنسیت کے بنیادی ادم تناسب اسمیٹری پر زور دیئے بغیر اس پر تبادلہ کھیال کیا تھا ہم نے یہ پوچھے بغیر کہ ان الفاظ سے اصل مراد کیا ہے بعض جانوروں کو نر اور دگر کو مادہ کہنا قبول کر لیا لیکن نرپن سے کیا مراد ہے تیہ میں وہ کیا چیز ہے جو مادہ کی تعریف کرتی ہے ہم ممالیہ جانوروں کے طور پر خصوصیات کے پورے علامتی نظام سے متین جنسوں کو دیکھتے ہیں نر از بتناسل کا ہونا بچے کو حمل میں رکھنا دودھ کے خصوصی گدود کے ذریعے دودھ پلانا بعض کروموسومی خصوصیات وغیرہ کسی فرد کے جنس کو جانچنے کے لیے یہ میار ممالیہ جانوروں کے لیے بہت اچھی طرح سے واضح ہے لیکن عام طور پر جانوروں اور پودوں کے لیے یہ میار انسانی جنس کو پہچاننے کے لیے اس کے پتلون پہننے کے رجحان سے زیادہ قابل اعتماد نہیں ہے مثال کے طور پر مینکوں میں کسی بھی جنس میں عضب تناسل نہیں ہوتا ان میں شاید نر اور مادہ کے الفاظ کا کوئی عمومی مطلب نہیں ہے بہرال یہ صرف الفاظ ہیں اور اگر ہم انہیں مینکوں کو بیان کرنے میں مدگار نہیں پاتے تو ہمیں انہیں ترک کرنے کی کافی آزادی حاصل ہے اگر ہم چاہیں تو مینکوں کو منمانے طور پر جنس ایک اور جنس دو میں تقسیم کر سکتے ہیں تاہم جنسوں کی ایک بنیادی خصوصیت ہے جو جانوروں اور پودوں میں نروں کو نر اور مادہ کو مادہ قرار دینے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ نروں کے جنسی کھلیات یا گیمٹ مداؤں کے گیمٹ سے بہت چھوٹی اور زیادہ ہوتے ہیں جانور ہوں یا پودے دونوں کے لیے یہ بات درست ہے افراد کے ایک گروپ میں بڑے جنسی کھلیات ہوتے ہیں اور ان کے لیے مادہ کا لفظ استعمال کرنا آسان ہوتا ہے دوسرے گروپ جسے نر کہنا آسان ہے میں چھوٹے جنسی کھلیات ہوتے ہیں یہ فرق خاص طور پر رنگنے والے جانور اور پرنگوں میں واضح ہوتا ہے جانبیزے کا ایک کھلیا اتنا بڑا اور گزائیت سے برپور ہوتا ہے کہ وہ کئی ہفتوں تک ترکی پذیر بچے کو کھلا سکتا ہے یا تک کہ انسانوں میں جانبیزہ خرد بھی نہیں ہوتا ہے تب بھی یہ نطفے سے کئی گناہ بڑا ہوتا ہے جیسا کہ ہم دیکھیں گے جنسوں کے درمیان دیگر تمام اختلافات کو اس ایک بنیادی فرق سے پیدا ہونے کے طور پر تعبیر کرنا ممکن ہے مثال کے طور پر بعض قدیم جانوروں میں بعض پپونیوں میں نرپن اور مادہ پن واقعہ نہیں ہوتا حالانکہ ایک قسم کی جنسی تولید ہوتی ہے ایزوگیمی کے نام سے معروف نظام میں افراد دو جنسوں میں ممتاز نہیں ہوتے کوئی بھی کسی اور کے ساتھ مجامیت کر سکتا ہے گیمیٹ کی دو مختلف انواع نہیں ہوتی سپمز اور بیزے لیکن تمام جنسی کھلیاتیں ایک جیسے ہوتے ہیں جنہیں ایزوگیمیٹ کہا جاتا ہے نئے افراد دو ایزوگیمیٹ کے امتزاد سے تشکیل پاتے ہیں ہر ایک میوٹک ڈیویجن کے ذریعہ تیار ہوتا ہے اگر ہمارے پاس تین ایزوگیمیٹ اے بی اور سی ہیں تو اے بی یا سی کے ساتھ مل سکتا ہے بی اے یا سی کے ساتھ مل سکتا ہے عام جنسی نظام میں ایسا کبھی نہیں ہوتا اگر ایک اے ایک نطفہ ہے اور یہ بی یا سی کے ساتھ مل سکتا ہے تو بی اور سی بیزی ہوں گے اور بی سی کے ساتھ نہیں مل سکتا جب دو ایزوگیمیٹ ملتے ہیں تو دونوں نئے فرد میں جینز کی یکسہ تعداد میں حصہ ڈالتے ہیں اور وہ خوراک کے ذکائر کے یکسہ مقدار میں بھی حصہ ڈالتے ہیں سپمز اور بیزے میں جینز کی مساویت اداد میں حصہ ڈالتے ہیں لیکن بیزے خوراک کے ذکائر کے راہ میں کئی زیادہ حصہ ڈالتے ہیں اسلاحان سپمز بلکل بھی کوئی حصہ نہیں ڈالتے اور میز اپنے جینز کو بیزے تک جلد از جلد پہنچانے سے سروکار رکھتے ہیں اس لئے حمل کے وقت باپ اولاد میں اپنے منصفانہ حصے یعنی پچاس فیصد وسائل سے بھی کم سرمایہ کاری کرتا ہے چونکہ ہر نطفہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے ایک نر روزانہ ان میں سے کئی ملین بنانے کا متحمل ہو سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ممکنہ طور پر بہت کم مرسے میں مختلف مداؤں کا استعمال کر کے بچوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو پیدا کرنے کے قابل ہوتا ہے یہ صرف اس لئے ممکن ہے کہ ہر نئے جنین کو ہر معاملے میں ماں کے ذریعے مناسب خوراک دی جاتی ہے لہٰذا ایک مادہ کے بچوں کی تعداد کی حد متین ہے لیکن نر کے بچوں کی تعداد عملاً لا محدود ہوتی ہے ماداؤں کا استعصال یہی سے شروع ہو جاتا ہے پارکر اور دیگر نے دکھایا ہے کہ یہ ادم تناسب کس طرح اصل میں آئیزوگیمت صورتحال سے تیار ہوا ہوگا ان دونوں میں تمام جنسی کھلیات ایک دوسرے سے بدلنے کے قابل تھے اور تقریباً ایک ہی سائز کے تھے کچھ ایسے بھی تھے جو دوسروں سے قدرے بڑے ہوتے تھے کچھ معاملات میں ایک بڑے آئیزوگیمت کو اوسطاً سائز کے مقابلے میں فائدہ ہوگا کیونکہ یہ اسے ایک بڑی ابتدائی خوراک کے فرامی دے کر اپنے جنین کی اچھی شروعات کرے گا لہٰذا بڑے گیمت کی طرف ارتقائی روجان ہو سکتا ہے لیکن یہ ایک فریب تھا آئیزوگیمت نے جو ضرورت سے بڑے تھے خودگرز استحصال کا دروازہ کھول دیا ہوگا وہ افراد جو اوسط گیمیٹ سے چھوٹا پیدا کرتے تھے انہیں فوری فائدہ ہو سکتا ہے بشرتے وہ اس بات کو یقینی بنا سکیں کہ ان کے چھوٹے گیمیٹ حضافی بڑے گیمیٹوں کے ساتھ ملیں اس کا حصول چھوٹے گیمیٹوں کو زیادہ مترک بنا کر ممکن ہے اور بڑے گیمیٹوں کو فال طور پر تلاش کرنے کے قابل بنا سکتا ہے چھوٹے گیمیٹ تیزی سے مترک گیمیٹ پیدا کرنے والے فرد کو فائدہ یہ ہوگا کہ وہ گیمیٹ کی ایک بڑی تعداد بدانے کا متمل ہو سکتا ہے اور اس لگے ممکنہ طور پر زیادہ بچہ پیدا کر سکتا ہے قدرتی انتخاب ان جنسی کھلیوں کی پیداوار کے حق میں ہوگا جو چھوٹے ہوں گے اور جنہوں نے فال طور پر بڑے کھلیوں سے ملنے کی کوشش کی ہوگی لہٰذا ہم دو مختلف جنسی حکمتی عملیوں کے بارے میں سوچ سکتے ہیں ایک بڑی سرمایہ کاری یا ایمان دارانہ حکمتی عملی تھی حکمتی عملیوں کے درمیان فرق شروع ہو جاتا ہے تو یہ دور کے انداز میں جاری رہتا ہے درمیان نے حجم والے عوصت انٹر میڈیئیٹ کو سزا ملتی ہیں کیونکہ انہیں مزید دو انتہائی حکمتی عملیوں میں سے کسی ایک کے فوائد آصل نہیں ہوئے ہوں گے استحصال کرنے والوں کا حجم چھوٹا اور چھوٹا ہوتا گیا اور نقل و حرکت تیز ہوتی گئے ایمانداری برتنے والے استحصال کرنے والوں کے طرف سے کی جانے والی کم ہوتی سرمایہ کاری کے تلافی کے لیے بڑے اور بڑے حجم میں ارتکا کرنے لگے اور غیر مترک ہو گئے ہوں گے کیونکہ بہرحال استحصال کرنے والوں کے ذریعے ان کی ہمیشہ سرگرمی سے جستجو کی جاتی تھی ہر ایماندار ایک دوسرے ایماندار کے ساتھ ملنے کو ترجیح دے گا لیکن استحصال کرنے والوں کو لاک آؤٹ کرنے کا انتخاب کا دباؤ استحصال کرنے والوں پر کسی رکاوٹ کے نیچے دبنے کے دباؤ کے مقابلے میں کم زور ہوتا ہوگا استحصال کرنے والوں کے پاس ہارنے کے لیے زیادہ تھا اور اس لیے انہوں نے ارتکائی جنگ جیت لی ایماندار گیمیٹ بیزی بن گئے اور استحصال کرنے والے گیمیٹ نطفے بن گئے تو پھر نر بہت بیکار ساتھی لگتے ہیں اور سادہ نواہ کی بلائی کی بنیاد پر ہم توقع کر سکتے ہیں کہ نر مادہ کے مقابلے میں کم تعداد میں ہو جائیں گے چونکہ ایک نر نظری طور پر سو ماداؤں کا حرم رکھنے کے لیے کافی سپم پیدا کر سکتا ہے تو ہم یہ فرض کر سکتے ہیں کہ ماداؤں کو جانوروں کی عبادی میں نروں کی تعداد سو سے ایک کی نسبت تک بڑھنی چاہیے اس کو کہنے کے دیگر طریقے یہ ہیں کہ نر زیادہ خرچ کرنے کے قابل ایکسپینڈیبل ہے اور مادہ انواہ کے لیے زیادہ قیمتی یعنی ویلیویبل ہے ایک انتہائی مثال کے طور پر سیگمائی کے ایک مطالعہ میں مشاہدہ کی جانے والی تمام مجامیتوں میں سے چار فیصد نروں کا حصہ اٹھاسی فیصد تھا اس معاملے میں اور بہت سے دوسرے لوگوں میں کموارے نروں کی ایک بڑی اضافی تعداد ہے جنہیں شاید اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی مجامیت کا موقع نہیں ملتا لیکن یہ اضافی نر بسورت دیگر عام زندگی گزارتے ہیں اور وہ عبادی کے گزائی وسائل کو دوسرے بالگوں کے مقابلے میں کم نہیں کھاتے انواہ کے بلائے کے نقطہ نظر سے یہ انتہائی فضول خرچی ہے اضافی نروں کو سماجی توفیلی سمجھا جا سکتا ہے یہ این مشکلات کی صرف ایک اور مثال ہے جو گروہ انتخاب کے نظریہ کو درپیش ہے دوسری طرف خود گرز جینی نظریہ کو اس حقیقت کی وضاعت کرنے میں کوئی دشواری نہیں پیش آتی کہ نروں اور مادہ کے تعداد برابر ہوتی ہے یہاں تک کہ جب نر پیدا ہوتے ہیں تو وہ کل تعداد کا ایک چھوٹا سا حصہ ہو سکتے ہیں یہ وضاعت سب سے پہلے آرے فشر نے پیش کی تھی والدین کی حقمتی عملی میں کتنے نر اور کتنی مادائیں پیدا ہوتی ہیں اس کا مسئلہ ایک خاص معاملہ ہے جس طرح ہم نے ایک انفرادی ماں کے لیے بہترین خندانی حجم پر تبادلہ کھیال کیا جو اس کے جین پول کی بقا کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اس طرح ہم بہترین جنسی تناسہ پر بھی بات کر سکتے ہیں کیا یہ بہتر ہوگا کہ اپنے قیمتی جین بیٹیوں اور بیٹوں کو سونپ دے دیے جائیں فرض کریں کہ ایک ماں نے اپنے تمام وسائل بیٹوں میں لگائے اور اس لیے بیٹیوں میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے کچھ نہیں بچا کیا وہ احسطن بیٹیوں میں سرمایہ کاری کرنے والی حریف ماں سے زیادہ مستقبل کے جین پول میں حصہ ڈالے گی کیا بیٹوں کو ترجیح دینے والے جین بیٹیوں کو ترجیح دینے والے جین سے کموں بے شمار ہو جائیں گے فشر نے جو دکھایا وہ یہ ہے کہ عام الات میں مستقم جنسی تناسب پچاس پچاس ہوتا ہے اس کی وجہ دیکھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے جنسی تائین کی مکانیات کے بارے میں تھوڑا سا جاننا ہوگا ممالیہ جنوروں میں جنس کا تائین جنیاتی طور پر اس طرح کیا جاتا ہے تمام بیزے نر یا مادہ میں ترقی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یہ وہ نطفے ہیں جو جنس کا تائین کرنے والے کرومسوم منتقل کرتے ہیں نر کے تیار کردہ آدھے نطفے مادائیں پیدا کرنے والے یا ایک سپمز ہوتے ہیں اور آدھے نر پیدا کرنے والے یا وائے سپمز ہوتے ہیں دونوں طرح کے نطفے ایک جیسے نظر آتے ہیں وہ صرف کرومسوم کے حوالے سے مقلف ہیں باب بنانے کے لیے جین کے پاس کچھ نہیں ہوتا لیکن بیٹیاں اس سے صرف ایک سپمز تیار کروا کے یہ چیز حاصل کر سکتی ہیں ماں بنانے کے لیے ایک جین کے پاس اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا لیکن بیٹیاں اس سے منتقل سپرمیسائیڈ خارج کروا کر یا اس کے نر جنین کا اسکات حمل کروا کے یہ کام کر سکتے ہیں ہم جو چاہتے ہیں وہ ارتقائی طور پر مستقم حکمت عملی ای ایس ایس کے مترادف ہیں اگرچہ یہاں صورتحال جاریت کے باب سے بھی شدید تر ہے حکمت عملی تو صرف ایک محاورہ ہے ایک فرد اپنے بچوں کی جنس کا انتخاب لفظی معنی میں نہیں کر سکتا لیکن کسی نہ کسی جنس کے بچے پیدا کرنے کے لیے جین ہونا ممکن ہے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ غیر مساوی جنسی تناسب کی حق میں اس طرح کے جین موجود ہیں تو کیا ان میں سے کسی کے جین پول میں ان کی حریف علیل سے زیادہ تداد میں ہونے کا امکان ہے جو مساوی جنسی تناسب کے حق میں ہیں فرض کریں کہ اوپر بیان کردہ سگمائی میں ایک میوٹن جین پیدا ہوا جس کا رجعان والدین کو زیادہ تار بیٹیاں بنانے کی طرف تھا چونکہ عبادی میں نروں کی کوئی کمی نہیں ہے اس لیے بیٹیوں کو ساتھی تلاش کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی اور بیٹی بنانے والا جین پھیل سکتا ہے اس کے بعد عبادی میں جنسی تناسب ماداؤں کے اضافے سر پلس کے طرف منتقل ہونا شروع ہو سکتا ہے انواہ کی بلائی کے نکتہ نظر سے یہ ٹھیک ہوگا کیونکہ صرف چند نر ماداؤں کی ایک بہت بڑے سر پلس کے لیے تمام درکار تمام نطفے فرام کرنے کی کافی صلاحیت رکھتے ہیں جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے لہٰذا ستائی طور پر ہم توقع کر سکتے ہیں کہ بیٹی پیدا کرنے والا جین اس وقت تک پھیلتا رہے گا جب تک جنسی تناسب اتنا غیر متوازن نہ ہو جائے کہ باقی ماندہ چند نر جو اب تک تیزی سے اپنا کام کر رہے تھے ان پر بہت زیادہ بوجھ پڑ جائے لیکن اب سوچیں کہ ان چند والدین کو کتنا بڑا جنیاتی فائدہ حاصل ہے جن کے بیٹے ہیں جو کوئی بھی بیٹے میں سرمایہ کاری کرتا ہے اس کے پاس سینکڑوں سے اگمائی کا دادہ دادی ہونے کا بہت اچھا موقع ہے جو لوگ بیٹیوں کے سوا کچھ پیدا نہیں کرتے ہیں انہیں محفوظ چند نواسے نواسیوں کا یقین ہوتا ہے لیکن یہ ان شاندار جنیاتی امکانات کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے جو بیٹوں میں مہارت رکھنے میں کسی بھی فرد کے سامنے کھلتے ہیں لہٰذا بیٹے پیدا کرنے کے لیے جین زیادہ تعداد میں ہو جائیں گے اور پینڈولم واپس جھول جائے گا سادگی کے لیے میں نے پینڈولم کی تمثیل میں بات کی ہے عملی طور پر پینڈولم کبھی بھی مداؤں کے گلبے کی سمت میں اتنا نہیں جھول پائے گا کیونکہ جنسی تناسب غیر مساوی ہوتے ہی بیٹے پیدا کرنے کی دباؤ سے اسے پیچھے دھکلنا شروع کر دے گا بیٹوں اور بیٹیوں کی مساوی تعداد پیدا کرنے کی حکمت عملی ایک ارتقائی طور پر مستقم حکمت عملی ہے اس لحاظ سے کہ اس سے علیدگی اکتیار کرنے والے کسی بھی جین کو خالص نقصان ہوتا ہے میں نے یہ کہانی بیٹوں کی تعداد با مقابلہ بیٹیوں کی تعداد کے لحاظ سے بتائی ہے یہ اسے آسان بنانے کے لئے ہیں لیکن سکتی سے اس پر والدین کی سرمایہ کاری کے لحاظ سے کام کیا جانا چاہیے یعنی وہ تمام خوراک اور دیگر وسائل جو والدین کو جھٹانے پڑتے ہیں پچھلے باب میں زیر بیس طریقے سے ناپے جاتے ہیں والدین کو بیٹوں اور بیٹیوں میں یکسہ سرمایہ کاری کرنی چاہیے اس کا عام طور پر مطلب یہ ہے کہ ان کے عددی طور پر اتنے بیٹے ہونے چاہیے جتنے ان کی بیٹیاں ہیں لیکن ایسا غیر مساوی جنسی تناسب ہو سکتا ہے جو ارتقائی طور پر مستقم ہو بشرتے یہ کہ اسی طرح غیر مساوی وسائل بیٹیوں اور بیٹوں میں لگائے گئے ہوں سگمائی کے معاملے میں بیٹے کے مقابلے میں تین گناہ زیادہ بیٹیاں رکھنے کی پالیسی لیکن ہر بیٹے کو اس میں تین گناہ زیادہ خوراک اور دیگر وسائل کے سرمایہ کاری کے ماہ کر کے مہانر سوپر میل بنانے کی پالیسی مستقم ہو سکتی ہے بیٹے میں زیادہ کھانا لگا کر اور اسے بڑا اور مضبوط بنا کر والدین حرم کا آلہ انام جیتنے کے امکانات بڑھا سکتے ہیں لیکن یہ ایک خاص معاملہ ہے عام طور پر ہر بیٹے میں سرمایہ کاری کردہ رکم تقریبا ہر بیٹی میں سرمایہ کاری کی رکم کے برابر ہوگی اور جنسی تناسب تداد کے لحاظ سے عام طور پر ایک نسبت ایک ہوتا ہے لہذا نسل در نسل اپنے طویل سفر میں ایک اوسط جین اپنا تقریبا آدھا وقت نرد جسموں میں بیٹھ کر گزارے گا اور باقی آدھا ماداؤں کے جسموں میں کچھ جینی اثرات صرف ایک جنس کے جسم میں ظاہر ہوتے ہیں ان کو جنس محدود جینی اثرات سیکس لیمیٹڈ جین افیکٹس کہا جاتا ہے عضو تناصل کی لمبائی کو کنٹرول کرنے والے جین صرف نرد جسموں میں وہ ست اثر کا اظہار کرتا ہے لیکن یہ ماداؤں کے جسموں میں بھی منتقل ہوتا ہے وہ ماداؤں کے جسم پر کچھ مختلف اثرات مرتب کر سکتا ہے کوئی وجہ نہیں ہے کہ نرد کو اپنی ماں سے لمبا عضو تناصل ارتقاء پانے کر وہ جان ورسے میں نہ ملے جسم کی دو اقسام میں سے جین جہاں خود کو پاتا ہے ہم توقع کر سکتے ہیں کہ یہ اس طرح کے جسم کی طرف سے پیش کردہ مواقع کا بہترین استعمال کرے گا یہ مواقع اس لحاظ سے بھی مختلف ہو سکتے ہیں کہ جسم نر ہے یا مادہ ایک آسان تخمینہ کے طور پر ہم ایک بار پھر فرض کر سکتے ہیں کہ ہر انفرادی جسم میں خودگرز مشین ہے جو اپنے تمام جینس کے لئے خوب سے خوب تر کرنے کی کوشش کرتی ہے اس طرح کی خودگرز مشین اگر نر ہے تو اس کی بہترین پالیسی کچھ ہوگی اور اگر مادہ ہے تو کچھ اور ہوگی اقتصار کے لئے ہم ایک بار پھر فرض کے بارے میں سوچنے کے طریقے کو اس طرح استعمال کریں گے جیسے اس کا ایک شوری مقاصد ہو پہلے کی طرح ہم اپنے ذہن میں رکھیں گے کہ یہ صرف بات کہنے کا طریقہ ہے جسم وہ مشین ہے جو اپنے خودگرز جینس کے ذریعے اندادن پرگرام کی جاتی ہے ایک بار پھر اس مجامت کرنے والی جوڑی پر گھور کریں جس کے ذکر سے ہم نے باپ کا آغاز کیا تھا دونوں ساتھی خودگرز مشینوں کے طور پر بیٹے اور بیٹیوں کو یکسان تعداد میں چاہتے ہیں اس حد تک وہ متفق ہیں جہاں وہ اقتلاف کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان بچوں میں سے ہر ایک کی پرورش کی لاغت کون اٹھائے گا ہر فرض زیادہ سے زیادہ زندہ بچ جانے والے بچوں کو چاہتا ہے وہ ان بچوں میں سے کسی ایک میں سرمایہ کاری کرنے کا جتنا کم پابند ہے اس کے بچے اتنے زیادہ ہو سکتے ہیں اس پسندیدہ صورتحال کو حاصل کرنے کا وائد طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے جنسی ساتھی کو ہر بچے میں وسائل کے اپنے منصفانہ حصے سے زیادہ سرمایہ کاری کرنے پر امادہ کریں جس سے آپ دوسرے ساتھیوں کے ساتھ بچے دوسرے بچے پیدا کرنے کے لئے آزاد رہیں یہ دونوں جنسوں کے لئے ایک پسندیدہ حکمتی عملی ہوگی لیکن مادہ کے لئے اس کا حصول زیادہ مشکل ہے چونکہ وہ نر سے زیادہ سرمایہ کاری سے شروع کرتی ہے اس کے بڑے کھانے سے برپور بیزی کے شکل میں ایک ماہ پہلے ہی حملہ ہونے کے وقت باپ سے زیادہ گہرائی سے ہر بچے کے لئے عزم بستہ ہوتی ہے اگر بچہ مر جاتا ہے تو وہ اس سے زیادہ نقصان اٹھائے گی جتنا باپ کو ہوگا مزید یہ ہے کہ اسے مستقبل میں باپ سے زیادہ سرمایہ کاری کرنی ہوگی تاکہ ایک نئے متبادل بچے کو اسی ترقی کی سطح پر لائے جا سکے اگر وہ باپ کو بچے کی پرورش کے لئے چھوڑنے کا حربہ عزماتی ہے اور کسی دیگر نر کے ساتھ چلی جاتی ہے تو باپ نسبتاً کم لاغت پر بچے کو بھی چھوڑ کر جوابی کروائی کر سکتا ہے لہذا کم از کم بچوں کی نشنما کے ابتدائی مرائل میں اگر کوئی تر کرتا ہے تو امکان ہے کہ وہ باپ ہوگا جو ماں کو چھوڑ دے بجائے اس کے کہ وہ ماں ہو اس طرح ماداؤں سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ نہ صرف شروع میں بلکہ بچوں کی پوری پروش کے دوران ان نروں کے مقابلے میں بچوں میں زیادہ سرمایہ کاری کریں گی چنانچہ مثال کے طور پر ممالیہ جانوروں میں مادہ ہی اپنے جسم میں جنین کو پالتی ہے بچے کی ولادت کے بعد دودھ بناتی ہے اس کی پروش اور اس کی افاظت کے بوجھ کا برداشت کرتی ہے مادہ جنس کا استحصال کیا جاتا ہے اور استحصال کے بنیادی ارتکائی بنیاد یہ ہے کہ بیزے نطفے سے بڑے ہوتے ہیں یقیناً بہت سے انواع میں باپ بچوں کی دیکھ بال میں سک کوشی اور وفاداری سے کام کرتا ہے لیکن اس کے باوجود ہمیں توقع کرنی چاہیے کہ عام طور پر نروں پر کچھ ارتکائی دباؤ ہوتا ہے کہ وہ ہر بچے میں تھوڑی کم سرمایہ کاری کریں اور مختلف ساتھیوں کے ذریعے زیادہ بچے پیدا کرنے کی کوشش کریں اس سے میری مراج یہ ہے کہ جینز کا رجحان ہوگا کہ وہ کہیں اے جسم اگر تم نر ہو تو جین پول میں کامیاب ہونے کے لیے اپنے ساتھی کو میری حریف لیل سے تھوڑا سا پہلے چھوڑ دو اور کسی اور مادہ کو تلاش کرو عملی طور پر یہ ارتکائی دباؤ کس حد تک غالب رہتا ہے یہ مختلف انواع میں بہت مختلف ہوتا ہے مثال کے طور پر بہت سے برڈز آف پیراڈائز میں مادہ کو کسی بھی نر سے کوئی مدد نہیں ملتی اور وہ اپنے بچوں کی پرورش خود کرتی ہے کیٹی ویکس جیسی دیگر انواع مثالی وفاداری کے ساتھ یک زوجی جوڑوں کی تشکیل کرتی ہیں اور دونوں ساتھی بچوں کی پرورش کے کام میں تعاون کرتے ہیں یا ہمیں یہ فرض کرنا چاہیے کہ کچھ ارتکائی جوابی دباؤ کاؤنٹر پریشر کار فرما ہوتا ہے خود گھر ساتھی کے استثال کے حکمت عملی کے ساتھ کچھ جرمانہ اور فائدہ بھی ہونا چاہیے اور کیٹی ویکس میں جرمانہ فائدے سے زیادہ ہے بیر صورت ایک باپ کو اپنی ساتھی اور بچے کو چھوڑنے کا فائدہ ہوگا اگر مادہ ساتھی اپنے طور پر بچے کے پرورش کا محکول امکان موجود ہو ٹرائورز نے ممکنہ لائے عمل کو اس ماں کے لئے کھلا سمجھا ہے جسے اس کے ساتھی نے چھوڑ دیا اس کے لئے سب سے بہتر یہ ہوگا کہ وہ کسی دوسرے نر کو اپنے بچے کو گود لینے میں دکھا دینے کی کوشش کرے جو یہ سمجھے کہ یہ اس کا اپنا بچہ ہے یہ بہت مشکل نہیں ہو سکتا اگر بچہ اب بھی جنین کی حالت میں ہے ابھی پیدا نہیں ہوا ہے یقینا جب بچہ اپنے عادے جینز کا حامل ہوتا ہے لیکن اس میں سادہ لوگ ستیلے باپ کی طرف سے کوئی جین نہیں ہوتا قدرتین دخاب نروں میں اس طرح کی سادہ لوگ لوگی کی سخت سزا دے گا اور واقعی ان نروں کے حق میں ہوگا جنہوں نے جیسے ہی وہ نئے ساتھی سے مجامد کرتے ہیں کسی بھی ممکنہ ستیلے بچوں کو قتل کرنے کے لیے فعل اقدامات کیے ہوں یہی شاید نام نہاد بروس اثر بریوس افیکٹ کی وضاعت ہے نرچوگے ایک کیمیکل خارج کرتے ہیں جو جب حاملہ مادہ سونگتی ہے تو اس کا اسکاتے حمل ہو سکتا ہے یہ اسکات صرف تب ہوتا ہے جب وہ اس کے ساتھی سابق ساتھی سے مختلف ہو اس طرح ایک نرچوگا اپنے ممکنہ ستیلے بچوں کو تباہ کر دیتا ہے اور اپنے نئے ساتھی کو اپنے جنسی پیش قدمی کو قبول کرنے پر مائل کرتا ہے ارڑری اتفاق سے بروس اثر کو عبادی پر قابو کرنے کے طریقہ کار کے طور پر دیکھتا ہے اسی طرح کی ایک مثال نرچ شہروں کی بھی ہے جو جب جون میں نئے نئے آتے ہیں تو بعض اوقات موجودہ بچوں کو قتل کر دیتے ہیں غالباً اس لیے کہ یہ ان کے اپنے بچے نہیں ہوتے ایک نر لازمی طور پر ستیلے بچوں کو قتل کیے بغیر بھی یہ نتیجہ حاصل کر سکتا ہے وہ کسی مادہ کے ساتھ بات چیت کرنے سے پہلے طویل معاشقے کی مدد کو نافذ کر سکتا ہے اس کے پاس آنے والے دیگر تمام نروں کو بگا سکتا ہے اور مادہ کو فرار ہونے سے روک سکتا ہے اس طرح وہ انتظار کر سکتا ہے اور دیکھ سکتا ہے کہ آیا وہ اپنی کوک میں ستیلے بچے کو پال رہی ہے یا نہیں اور اگر ایسا ہے تو وہ اسے چھوڑ سکتا ہے آگے ہم ایک وجہ دیکھیں گے کہ ایک مادہ مجامد سے پہلے ایک طویل منگنی کی مدد کیوں چاہتی ہے ایک نر بھی یہی چاہتا ہے جس کی وجہ ہم جانتے ہیں بشرت یہ کہ وہ اس کے دوسرے نروں کے ساتھ تمام رابطے منقطع کر سکیں ایسا کرنے سے وہ دوسرے نروں کے بچوں کو نادنستہ طور پر فائدہ پہنچانے سے بچ جاتا ہے اگر یہ مان لیا جائے کہ ایک مطروق مادہ اپنے بچے کو گود لینے میں کسی نئے نر کو بے وقوف نہیں بنا سکتی تو وہ ایسا اور کیا کر سکتی ہیں بہت کچھ اس بات پر منصر ہو سکتا ہے کہ بچے کی عمر کیا ہے اگر یہ ابھی ابھی حملہ ہوئی ہے تو یہ سچ ہے کہ اس نے اس میں اپنا پورا ایک بیزہ اور شاید اس سے زیادہ سرمایہ کاری کی ہے لیکن اب بھی اس حمل کو ساکت کرنا اور جلد از جلد ایک نیا ساتھی تلاش کرنا اس کے لئے مفید ہو سکتا ہے ان حالات میں یہ اس کے اور ممکنہ نئے شور دونوں کو بامی فائدے کے لئے ہوگا کہ وہ حمل ساکت کر دے کیونکہ ہم یہ فرض کر رہے ہیں کہ مادہ کو امید نہیں ہے کہ وہ نر کو اس بچے کو اپنانے میں بے وقوف بنا سکے گی اس سے یہ واضح ہو سکتا ہے کہ بروس سرماداؤں کے نکتہ نظر سے کیوں کام کرتا ہے متروکہ مادہ کے لئے کھلا ایک اور متبادل یہ ہے کہ وہ حمل قائم رکھے اور اپنے طور پر بچے کی پرورش کرے اگر بچہ پہلے ہی کافی بڑا ہو جائے تو ایسا کرنا خاص طور پر ماں کو فائدہ دے گا وہ جتنا بڑا ہوگا اتنی ہی اس میں سرمایہ کاری کی گئی ہوگی اور اس کی پرورش کا کام ختم کرنے کے لئے اس کا اتنا ہی کم وقت لگے گا یا تک کہ اگر وہ ابھی کافی چھوٹا بھی ہے تب بھی اس کی ابتدائی سرمایہ کاری سے کچھ بچانے کی کوشش کرنا مفید ہو سکتا ہے چاہے اسے بچے کو کھلانے کے لئے دگنی میند کرنی پڑے کیونکہ ہاتھ بٹانے والا نر چلا گیا ہے یہ اس کے لئے کوئی سکون کی بات نہیں ہے کہ بچے میں نر کے عادے جین بھی ہوتے ہیں اور یہ کہ وہ اسے تر کر کے اسے بدلہ لے سکتی ہے تاہم اس بدلے سے اسے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا بچہ اس کے عادے جینز کا حامل ہے اور یہ مخمسہ اب صرف اسی کا ہے تضاد یہ ہے کہ ایک ایسی مادہ کے لئے معقول پلیسی جسے تر کیے جانے کا خطرہ ہے یہ ہے کہ وہ نر کو تر کر دے اس سے پہلے کہ وہ اسے چھوڑ دے اس سے اسے فائدہ ہو سکتا ہے چاہے وہ پہلے ہی بچے میں نر سے زیادہ سرمایہ کاری کر چکی ہو نا خوشگوار حقیقت یہ ہے کہ بعض حالات میں اس ساتھی کو فائدہ ہوتا ہے جو پہلے چھوڑتا ہے چاہے وہ باپ ہو یا ماں جیسا کہ ٹرائورز نے کہا ہے جو ساتھی تر کیا جاتا ہے وہ ایک بے رہم بندن میں بن جاتا ہے یہ ایک خوفناک لیکن بہت لطیف دلیل ہے ایک ماں یا باپ سے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ ساتھی کو تر کر دے جیسے ہی اس کے لئے منرجہ زیل کول ممکن ہو جائے یہ بچہ اب کافی بڑا ہو چکا ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اسے خود ہی پھال سکتا ہے اس لئے اب مجھے ساتھی کو چھوڑنے میں فائدہ ہوگا بشرت یہ کہ مجھے یقین ہو کہ میرا ساتھی بچے کو چھوڑے گا نہیں اگر میں نے اب تر کیا تو میرا ساتھی کچھ بھی ہو اس کے جینس کی حق میں بہتر ہے وہ کرے گا وہ اس سے زیادہ سکت فیصلہ کرنے پر مجبور ہوگا جو میں اب کر رہا ہوں کیونکہ میں پہلے ہی چھوڑ چکا ہوتا میرا ساتھی جان جائے گا کہ اگر اس نے بھی بچہ چھوڑا تو بچہ مر جائے گا لہٰذا یہ فرض کرتے ہوئے کہ میرا ساتھی وہ فیصلہ کرے گا جو اس کے اپنے خودگرد جینس کے لئے بہتر ہے میں اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ میرا اپنا بہترین لائے عمل پہلے تر کرنا ہے یہ خاص طور پر درست ہے کیونکہ امکان ہے کہ میرا ساتھی بھی بلکل انہی خطوط پر سوچ رہا ہو اور مجھے تر کر کے کسی بھی لمحے یہ پیل کر سکتا ہے ہمیشہ کی طرح موضوعی ہم کلامی کا مقصد صرف تمثیل ہے نکتہ یہ ہے کہ پہلے چھوڑنے کے جینس کو صرف اس لئے منتخب کیا جا سکتا ہے کہ بعد میں چھوڑنے والے جین کو ترجیح نہیں دی جائے گی ہم نے کچھ چیزوں پر نظر ڈالی ہے جو ایک مادہ کر سکتی ہیں اگر اسے اس کا ساتھی تر کر دے لیکن ان سب میں ایک گلت کام کرنے کا احساس ہوتا ہے کیا کوئی مادہ اس حد کو کم کرنے کے لئے کچھ کر سکتی ہے جس حد تک اس کا ساتھی پہلی بار اس کا استحال کرتا ہے اس کے ہاتھ میں ایک مضبوط پتہ ہے وہ مجامت کرنے سے انکار کر سکتی ہے وہ خرید فروخت کے بازار میں مانگ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک بڑے اگزائیت سے برپور بیزے کا جہیز لاتی ہے ایک نر جو کامیابی سے مجامت کرتا ہے وہ اپنی اولاد کے لئے قیمتی خورا کا زخیرہ حاصل کرتا ہے مادہ ممکنہ طور پر سکت سودے بازی کرنے کی پوزیشن میں ہے اس سے پہلے کہ وہ مجامت کرے جب وہ مجامت کر لیتی ہے تو اپنا پتہ کھیل چکی ہوتی ہے اس کا بیزہ نر کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے سکت سودے بازی کے بارے میں بات کرنا بہت اچھا ہے لیکن ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ واقعی ایسا نہیں ہوتا کیا کوئی حقیقت پسندانا طریقہ ہے جس میں سکت سودے بازی کے مترادف کوئی چیز قدرتین دخواب کے ذریعے تیار ہو سکے میں دو اہم امکانات پر گھور کروں گا جنہیں گھریلو شادمانی دومیسٹک بلس کی حکمت عملی اور ہی میں حکمت عملی کھا جاتا ہے گھریلو شادمانی کی حکمت عملی کا سب سے آسان اس کا یہ ہے کہ مادہ نروں کو دیکھتی ہے اور پہلے سے وفاداری اور گھریلو پن کی علامات تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہے نروں کی عبادی میں وفادار شور ہونے کے امکانات میں فرق ہونا لازمی ہے اگر مادائیں اس طرح کی خصوصیات کو پہلے سے پہچان سکتی ہیں تو وہ اپنے مالک نروں کا انتخاب کر کے خود کو فائدہ پہنچا سکتی ہیں ایک مادہ کے لئے ایسا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک طویل عرصے تک اپنے حصول کے لئے کڑا کھیل 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 سکے نازو نکرے دکھائے کوئی بھی نر جس میں اتنا صبر نہیں کہ وہ اس وقت تک انتظار کرے جب تک مادہ بلا کر مجامت کے لئے رضا مند نہ ہو جائے ایک وفادار شور کی علامت نہیں رکھتا ایک طویل منگنی کی مدت پر اسرار کرتے ہوئے مادہ غیر مستحق نروں کو رد کر دیتی ہے اور آخر کار صرف اس نر کے ساتھ مجامت کرتی ہے جو اپنی وفاداری اور ثابت قدمی کی خصوصیات کو ثابت کر دے نسوانی ادائیں در حقیقت جنوروں میں بہت عام ہیں اور اس طرح طویل معاشقے یا منگنی کے عدوار میں جیسا کہ ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں طویل منگنی سے نر کو ابھی اسی صورت میں فائدہ ہو سکتا ہے جہاں اس کے کسی دوسرے نر کے بچے کی پرورش کی حوالے سے دھوکہ دئی کا خطرہ ہو معاشقے کی رسوم میں اکثر نر کی قبل از مجامع سرمایہ کاری شامل ہوتی ہے مادہ اس وقت تک مجامع کرنے سے انکار کر سکتی ہے جب تک کہ نر اس کے لئے گھونسلہ نہیں بناتا یا نر کو اسے کافی مقدار میں کھانا کھلانا پڑ سکتا ہے یقینا یہ ماداؤں کے نکتہ نظر سے بہت اچھا ہے لیکن یہ گھریلو شاد ماننی کی حقمت عملی کا ایک اور ممکنہ نسکہ بھی ہے کیا مادائیں نروں کو مجامع سے پہلے اپنی اولاد میں اتنی بھاری سرمایہ کاری کرنے پر مجبور کر سکتی ہیں کہ نروں کو مجامع کے بعد انہیں تر کرنے کا فائدہ نہ رہے یہ خیال دلکش ہے ایک نر جو کسی کم امیز مادہ کا انتظار کرتا ہے کہ بلاکر اس کے ساتھ مجامع کرسکے اسے اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے وہ دوسری ماداؤں کے ساتھ مجامع کے موقع سے دس برداری اکتیار کر لیتا ہے اور وہ اپنی مادہ کے ساتھ معاشقے میں بہت وقت اور طوانائی کھرچ کرتا ہے جب تک اسے آخر کار اپنی مقصود مادہ کے ساتھ مجامع کی اجازت ملتی ہے وہ ناغذیر طور پر اس کے ساتھ بہت زیادہ اعدے بستہ ہو جائے گا اگر وہ جانتا ہے کہ مستقبل میں کوئی بھی مادہ جس سے وہ رابطہ کرے گا مجامع سے پہلے وہ بھی اسی طرح ٹال مٹول کرے گی تو اس سے تر کرنے کی کوئی ترگیب باقی نہیں رہے گی جیسا کہ میں نے ایک مقالے میں دکھایا ہے یا ٹرائورز کے اس لال میں ایک گلتی ہے اس نے سوچا کہ پیشگی سرمایہ کاری بجائے خود مستقبل کی سرمایہ کاری کے لیے کسی فرد کو باقی بستہ کر دیتی ہے یہ گلت معاشیات ہے ایک عرباری شخص کو کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں مثال کے طور پر کوئن کورڈ ائر لائنز میں اتنی سرمایہ کاری کر چکا ہوں کہ میں اب اسے کبار میں رکھنے کا متحمل نہیں ہو سکتا اس کے بجائے اسے پوچھنا ہوگا کہ اپنے نقصانات میں کمی کر کے اسے اب اس منصوبے کو تر کر دینے سے کیا مستقبل میں اسے فائدہ ہوگا حالانکہ وہ پہلے ہی اس میں بھاری سرمایہ کاری کر چکا ہے اسی طرح کسی مادہ کو اس امید پر نر کو اس میں بھاری سرمایہ کاری کرنے پر مجبور کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ یہ اپنے طور پر نر کو بعد میں چھوڑنے سے باز رکھے گا گریلو شادمانی کی عقمت عملی کا یہ ورجن ایک اور اہم مفروضے پر منصر ہے وہ یہ ہے کہ ماداؤں کی اکثریت پر ایک کھیل کھیلنے کے لئے نسار کیا جا سکتا ہے اگر آبادی میں ایسی دل پھینک مادائیں ہیں جو ان نروں کو خوش آمدید کہنے کے لئے تیار رہتی ہیں جنہوں نے اپنی ماداؤں کو ترک کر دیا ہے تو یہ ایک نر کو اپنی مادہ کو چھوڑنے کے لئے فائدہ دے سکتا ہے چاہے وہ پہلے ہی اپنے بچوں میں کتنی ہی سرمایہ کاری کر چکا ہوں لہذا بہت کچھ اس بات پر منصر ہے کہ ماداؤں کی اکثریت کس طرح برتاؤ کرتی ہیں اگر ہمیں ماداؤں کی سازش کے حوالے سے سوچنے کی اجازت دی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا لیکن ماداؤں کی سازش کبوتر کی سازش سے زیادہ ارتکا نہیں کر سکتی جس پر ہم نے باپ مانچ میں گوھر کیا تھا اس کے بجائے ہمیں ارتکائی طور پر مستقم حکمت عملی تلاش کرنی چاہیے آئیے منار سمیت کے جاریانہ مقابلوں کا تیزیہ کرنے کا طریقہ اختیار کرتے ہیں اور اسے جنسی تعلقات پر لاغو کرتے ہیں یہ بازوں اور کبوتروں کے معاملے سے تھوڑا زیادہ پہچیدہ ہوگا کیونکہ ہمارے پاس دو ماداؤں کی حکمت عملی اور دو نروں کی حکمت عملی ہوگی جیسا کہ منار سمیت کے متعلیہ میں ہے لفظ حکمت عملی سے مراد ایک اندے لا شعوری رویہ کا پروگرام ہے ہماری دو ماداؤں کی حکمت عملیوں کو کم امیز اور تیز کہا جائے گا اور دونوں نروں کی حکمت عملیوں کو وفادار اور دل پھینک کہا جائے گا چاروں قسم کے رویہ کے قوائد درجہ زیل ہیں کم امیز ماداؤں کسی نر کے ساتھ اس وقت تک نہیں جائیں گی جب تک وہ کہیں ہفتوں تک طویل اور مہنگی معاشقے کی مدت سے نہ گزر جائیں تیز ماداؤں فوری طور پر کسی کے ساتھ بھی مجامیت کر لیں گی وفادار نر طویل عرصے تک معاشقہ کرنے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں اور مجامیت کے بعد وہ ماداؤں کے ساتھ رہتے ہیں اور بچوں کی پرورش میں اس کی مدد کرتے ہیں اگر کوئی ماداؤں ان کے ساتھ برا راست بات نہ کرے تو دل پھینک نر جلدی ہی سبر کھو دیتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں اور کسی اور ماداؤں کی تلاش کرتے ہیں مجامیت کے بعد بھی وہ اچھے باپ کی عیسیت سے نہیں رہتے اور کام نہیں کرتے بلکہ نئی ماداؤں کے تلاش میں رہتے ہیں جیسا کہ کبوتر اور باز کے معاملے میں ہوتا ہے یہ وائد ممکنہ حکمت عملی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ان کا مطالعہ بصیرت افروز ہے منار سمیت کی طرح ہم بھی مختلف لاکتوں اور فوائد کے لیے کچھ من مانی فرضی اقدار استعمال کریں گے زیادہ عمومی طور پر یہ الجبرائی علامات کے ساتھ کیا جا سکتا ہے لیکن عداد کو سمجھنا آسان ہے فرض کریں کہ جب بچے کی کامیابی سے پرورش ہوتی ہے تو ہر والدین کو حاصل ہونے والی جنیاتی کمائی مصبت پندرہ آقائیاں ہیں بچے کی پرورش کی لاغت اس کے تمام کھانے کی قیمت اس کی دیکھ بال میں صرف ہونے والے تمام تر وقت اور اس کی طرف سے اٹھائے گئے تمام خطرات نیگٹیو بیس آقائیاں ہیں اس کی لاغت نیگٹیو طور پر ظاہر کی جاتی ہے کیونکہ یہ والدین کی طرف سے ادا کی جاتی ہے اس کے علاوہ طویل معاشقے میں وقت ضائع کرنے کی قیمت بھی نیگٹیو ہے اس لاغت کو نیگٹیو تین آقائیاں مان لیتے ہیں تصور کریں کہ ہماری عبادی میں تمام مادائیں کم امیزی سے کام لے رہی ہیں اور تمام نر وفادار ہیں یہ ایک مثالی یک زوجی معاشرہ ہے ہر جوڑے میں نر اور مادہ دونوں کو ایک ہی عوصت کمائی ملتی ہے وہ ہر بچے کی پرورش کے لیے مصبت پندرہ حاصل کرتے ہیں اس کی پرورش کی لاغت نیگٹیو بیس ان دونوں کے درمیان یکسنا طور پر بانٹتے ہیں ہر ایک کی عوصت کمائی نیگٹیو دس ہے وہ دونوں طویل معاشقے میں وقت صرف کرنے پر نیگٹیو تین پوانٹ جرمانہ ادا کرتے ہیں لہذا ہر ایک کے لیے عوصت کمائی جمع پندرہ نفی دس نفی تین برابر ہے جمع دو اب فرض کریں کہ ایک تیز مادہ آبادی میں داخل ہوتی ہے وہ بہت اچھی طرح سے کام کرتی ہے وہ ٹال مٹول کے قیمت ادا نہیں کرتی کیونکہ وہ طویل معاشقے میں نہیں پڑتی چونکہ عبادی کے تمام نر وفدار ہیں اس لیے وہ اپنے بچوں کے لیے ایک اچھا باپ لاش کرنے پر غور کر سکتی ہے جس کے ساتھ وہ مجامت کرتی ہے اس کی فی بچہ عوصت کمائی جمع پندرہ نفی دس برابر ہے جمع پانچ وہ اپنی کم امیز حریفوں سے تین اقائی بہتر ہیں لہذا تیز جین کا فروغ ہونا شروع ہو جائے گا اگر تیز ماداؤں کی کامیابی اتنی زیادہ ہے وہ عبادی میں غالب آ جائیں وفدار نروں کی اجارہ داری رہی ہے لیکن اب اگر عبادی میں کوئی دل پھینک نر پیدا ہو جاتا ہے تو وہ اپنے وفدار حریفوں سے بہتر کام کرنا شروع کر دیتا ہے ایک ایسی عبادی میں جہاں تمام مادائیں تیز ہیں وہاں دل پھینک نر کے لیے چناؤں واقعی مالہ مال ہیں اگر کسی بچے کی کامیابی سے پرورش کی جاتی ہے تو اسے مصبت پندرہ پوائنٹس مل جاتے ہیں اور وہ دونوں میں سے کوئی بھی خرچ ادا نہیں کرتا ہی بننے کے لیے ازاد ہے اس کی ہر بدقسمت بیوی بچے کے ساتھ اکیلے ہی جدوجائد کرتی ہے پورے نیگٹیو بیس پوائنٹ کی لاغت ادا کرتی ہے حالانکہ وہ معاشقے میں وقت ضائع کرنے کے لیے کچھ بھی ادا نہیں کرتی ہے ایک تیز مادہ کے لیے خالص کمائی جب اس کا سامنا دل پھینک نر سے ہوتا ہے تو اسے جمع پندرہ نفی بیس برابر ہے نفی پانچ حاصل ہوتا ہے خود دل پھینک کی کمائی مصبت بندرہ ہوتی ہے ایک ایسی عبادی میں جس میں تمام مادائیں تیز ہیں دل پھینک جین جنگل کی آگ کے طرح پھیل جائیں گے اگر دل پھینک اتنی کامیابی سے بڑھ جائیں کہ وہ عبادی کے نر حصے پر غلبہ حاصل کر لیں تو تیز مادائیں شدید مشکلات کا شکار ہو جائیں گی کسی بھی کم امیز مادہ کو ٹھوس فائدہ ہوگا اگر کسی کم امیز مادہ کا دل پھینک نر سے سامنا ہوتا ہے تو کوئی کاروباری نتیجہ نہیں نکلتا وہ طویل معاشقے پر اسرار کرتی ہے وہ انکار کرتا ہے اور کسی اور مادہ کے تلاش میں چلا جاتا ہے کوئی بھی ساتھی وقت زائیں کرنے کی قیمت ادا نہیں کرتا نہ ہی کچھ حاصل ہوتا ہے کیونکہ کوئی بچہ پیدا نہیں ہوتا اس سے ایک ایسی عبادی میں جام تمام نر دل پھینکوں ایک کم امیز مادہ کی خالص کمائی صفر ہوتی ہے ہو سکتا ہے صفر زیادہ نہ لگے لیکن یہ نیگٹیو پائن سے بہتر ہے جو ایک تیز مادہ کا اوسط سکور ہے یا تاکہ اگر کسی تیز مادہ نے دل پھینک کے ذریعے ترک کیے جانے کے بعد اپنے بچوں کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا تب بھی اس نے بیزے کی کافی قیمت ادا کی ہے لہذا کم امیز جین دوبارہ پوری عبادی میں پھیلنا شروع ہو جاتا ہے اس مفروضے کے سلسلے کو مکمل کرتے ہوئے جب مادہوں کے تعداد میں اتنا اضافہ ہوتا ہے کہ وہ غالب آ جاتی ہے تو دل پھینک نر جنہوں نے تیز مادہوں کے ساتھ خوش وقت کی تھی اب انہیں پرشانی ہونا شروع ہو جاتی ہے اب ہر مادہ طویل اور مشکل معاشقے پر اثرار کرتی ہے دل پھینک نر ایک مادہ سے دوسری مادہ کے در پر جاتے ہیں لیکن ہر جگہ یکساں صورتحال ہے جب تمام مادائیں کم امیز ہوتی ہیں تو دل پھینک نر کے لئے خالص کمائی صفر ہوتی ہے اب اگر ایک بھی وفادار نر آ جائے تو وائد فرد ہوگا جس کے ساتھ کم امیز مادائیں مجامت کریں گی اس کی خالص کمائی مصبت دو ہوگی جو دل پھینک نروں سے بہتر ہیں لہذا وفادار جینز میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا اور یوں دائرہ مکمل ہو جاتا ہے جاریت کی تیزیہ کے معاملے میں میں نے کہانی اس طرح بیان کی گویا یہ ایک لا متنائی گردش ہو لیکن جیسا کہ اس معاملے میں یہ دکھایا جا سکتا ہے کہ واقعی کوئی گردش نہیں ہوگی یہ نظام میں ایک مستقم حالت پر یکجہ ہو جائے گا اگر آپ اسحاب لگائیں تو پتا چلے گا کہ کسی عبادی میں پانچ بائی چھے مادائیں کم امیزو اور نروں میں پانچ بائی آٹھ وفادار یہ تناسب ارتقائی طور پر مستقم ہے یقیناً یہ صرف ان مقصود فرضی اداد و شمار کے لئے ہیں جن سے ہم نے آغاز کیا تھا لیکن یہ تیہ کرنا آسان ہے کہ کسی بھی دوسرے مفروضوں کے لئے مستقم تناسب کیا ہوگا منار سمیت کے تجزیوں کی طرح ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دو مختلف قسموں کے نر اور دو مختلف قسم کی مادائیں ہوتی ہیں ای ایس ایس تب بھی اتنا ہی اچھا حاصل ہو سکتا ہے اگر ہر نر اپنا پانچ بائی آٹھ وقت وفادار ہونے اور باقی وقت دل پھینک ہونے میں صرف کرے اور ہر مادہ اپنا پانچ بائی چھے وقت کم امیز رہنے اور ایک بائی چھے وقت تیز ہونے میں صرف کرتی ہیں ہم ای ایس ایس کے بارے میں جس طرح بھی گھور کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی جنس کے ارکان کے لئے اپنے مناسب مستحقم تناسب سے انعراف کرنے کے کسی بھی رجان کو دوسری جنس کی حکمت عملیوں کے تناسب میں تبدیلی کے نتیجے میں سزا دی جائے گی جو کہ اصل منعرف کے نقصان پر منتج ہوگی لہذا ای ایس ایس رہے گا ہم یہ نتیجہ کس کر سکتے ہیں کہ یہ یقینی طور پر ممکن ہے کہ ایک عبادی میں جس میں بڑی حد تک کم امیز مادائیں اور وفدار نر شامل ہوں ان حالات میں ماداؤں کے لئے گھریلو شادمانی کی حکمت عملی واقعی کام کرتی نظر آتی ہے ہمیں ماداؤں کی سازش کی حوالے سے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کم امیزی دراصل ایک مادہ کے خودگرز جینز کو فائدہ پہنچا سکتا ہے مختلف طریقے ہیں جن سے مادائیں اس قسم کی حکمت عملی کو عملی جمع پینا سکتی ہیں میں نے پہلے سجایا ہے کہ ایک مادہ کسی ایسے نر کے ساتھ مل کر کام کرنے سے انکار کر سکتی ہیں جس نے پہلے ہی اس کے لئے گھونسلہ نہیں بنایا ہے یا کم از کم اس کے گھونسلے بنانے میں مدد کی ہے واقعی ایسا ہی ہے کہ بہت سے یک زوجی پرندوں میں مجامیت اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک گھونسلہ تعمیر نہ ہو جائیں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ استقرار حمل کے وقت نر اپنے سستے نطفے سے کئی زیادہ بچوں پر سرمایہ کاری کرتا ہے یہ مطالبہ کرنا کہ ایک متوقع ساتھی کو گھونسلہ بنانا چاہیے ایک مادہ کے لئے اسے پھنسانے کا ایک موثر طریقہ ہے یہ سوچا جا سکتا ہے کہ تقریبا کوئی بھی چیز جس کی لاغت نر کو بہت زیادہ دینی پڑے وہ اصولی طور پر انجام دے گی چاہے وہ لاغت براہ راست ان جن میں بچوں کو فائدے کی شکل میں ادا نہ کی جائے اگر کسی عبادی کی تمام مادائیں نروں کو کچھ مشکل اور مہنگا کام کرنے پر مجبور کرتی ہیں مثلا ڈراغن کو مارنا یا پہاڑ پر چڑھنا اس سے پہلے کہ وہ ان کے ساتھ مجامت کرنے کے لئے مادہ ہوں تو وہ اصولی طور پر نروں کے لئے مجامت کے بعد انہیں ترک کرنے کے ملان کو کم کر سکتی ہیں کوئی بھی نر اپنے ساتھی کو چھوڑنے اور کسی اور مادہ کے ذریعے اپنے جینس کو زیادہ پھیلانے کی کوشش کرنے پر آمادہ ہوتا ہے تاہم وہ اس خیال سے باز آ جائے گا کہ اسے ایک اور ڈراغن کو مارنا پڑے گا البتہ عملی طور پر اس بات کا امکان نہیں ہے کہ مادائیں ڈراغن کو مارنے یا جادوی پیالے کی تلاش جیسے فرضی کاموں کی انجام دئی اپنے نروں پر لاد دیں گی اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک حریف مادہ جو کسی ایسے کام کا مطالبہ کرے جو اس سے کم دشوار نہ ہو مگر وہ اس کے اور اس کے بچوں کے لئے زیادہ مفید ہو انہیں زیادہ رومانوی ذہن رکھنے والی ماداؤں کے مقابلے میں زیادہ فائدہ ہوگا جو محبت کی بے معنی محنت کا مطالبہ کرتی ہیں گونسلے کی تعمیر ڈراغن کو قتل کرنے یا آگ کے دریاء کو عبور کرنے سے کم رومانوی ہو سکتا ہے لیکن یہ کہیں زیادہ مفید ہے اس کے علاوہ مادہ کے لئے مفید وہ مشک ہے جس کا میں پہلے ہی نر کے ذریعے معاشقے کی کھراغ کا ذکر کر چکا ہوں پرندوں میں اس سے عام طور پر مادہ کے کم سن رویہ کی طرف رجت سمجھا جاتا ہے وہ نر سے بھیگ مانگتی ہے وہی اشارے استعمال کرتی ہے جو ایک چوزہ استعمال کرتا ہے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ خود بخود نر کے لئے پرکشش ہے اسی طرح جس طرح ایک انسانوں میں مرد کو بالی گورت کی سرگوشی یا ہون کانٹنا پرکشش لگتے ہیں اس وقت مادہ پرندے کو وہ تمام اضافی کھراغ درکار ہیں جو وہ حاصل کر سکتی ہیں کیونکہ وہ اپنے بہت بڑے بیزے کی نمو کی کوشش کے لئے اپنے ذکھائر بنا رہی ہیں نر کی طرف سے معاشقے کے دوران اسے کھلانا یعنی شاید بیزوں میں اس کی برائے راست سرمایہ کاری کی نمائنگی کرتا ہے لہٰذا اس سے بچوں میں دونوں والدین کی ابتدائی سرمایہ کاری میں ان کے درمیان فرق کم ہوتا ہے متعدد کیڑے اور مکڑیاں بھی معاشقے کی کھراغ کے رجان کو ظاہر کرتی ہیں یہاں ایک متبادل تشریح کبھی کبھی صرف بہت زیادہ واضح رہی ہے چونکہ جیسا کہ منتس کے معاملے میں ہوتا ہے نر کو بڑی مادہ کے ذریعے کھائے جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے اس کی بھوک کو کم کرنے کے لیے وہ جو کچھ بھی کر سکتا ہے وہ اسی کے فائدے کے لیے ہوگا ایک خوفناک احساس ہے جس میں بدقسمت نر منتس کو اپنے بچوں میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے کہا جا سکتا ہے اسے بیزوں کو بنانے میں مدد کے لیے کھوراک کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے جنہیں بعد از مرگ اس کے اپنے ذکیرہ شدہ نطفے کے ذریعے باراور کیا جائے گا گھریلو شادمانی کی حکمت عملی پر کام کرنے والی مادہ جو صرف نروں کو دیکھتی ہے اور پہلے سے وفاداری کی قصوصیات کو پہچاننے کی کوشش کرتی ہے اپنے آپ کو دھوکہ دیے جانے کے لیے کھلا رکھتی ہے کوئی بھی نر جو اپنے آپ کو ایک اچھے وفادار گھریلو قسم کے نر کے طور پر پیش کرتا ہے تاہم حقیقتاً چھوڑے چھوڑنے والے اور بے وفائی کے مضبوط رجنات کو شپاتا ہے اسے بہت بڑا فائدہ ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کی متروکہ سابقہ ساتھیوں کو کچھ بچوں کی پرورش کا کوئی موقع ملتا ہے دل پھینک نر اپنے حریف نر سے زیادہ جو ایک وفادار شور اور باپ ہوتا ہے جینز منتقل کرنے کا موقع رکھتا ہے نروں کے ذریعے موثر دھوکہ دئی کے جینز جین پول میں پسند کیے جائیں گے اس کے برعکس قدرتی دخواب ان مداؤں کے حق میں ہوگا جو اس طرح کے دھوکے کو پہچاننے میں اچھی ہوں گی ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ ایسا کرنے کے لیے نئے نر کے ان تک رسائی کے بعد انہیں خاص طور پر مشکل طریقے سے عزمائے لیکن پید ارپے افضائش نسل کے موسموں میں اپنے گزشتہ سال کے ساتھی کی پیش قدمی کو جلد قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو اس سے اپنے پہلی افضائش نسل کے موسم میں شروع کرنے والے نوجوان نروں کو خود بخود سزا ملے گی چاہے وہ دھوکہ دینے والے ہوں یا نہ ہوں پہلے سال کے سادہ لوگ ماداؤں کے جول میں بے وفا باپوں کے جینز کا تناسب نسبتاً زیادہ ہوتا ہے البتہ وفادار باپوں کو ماں کی زندگی کے دوسرے اور بعد کے برسوں میں فائدہ حاصل ہوتا ہے کیونکہ انہیں توانائی زائیں کرنے والی اور وقت لینے والی معاشقے کی رسومات سے گزرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اگر کسی آبادی میں افراد کی اکثریت سادہ لوگ ماؤں کے بجائے تجربہ کار ماؤں کی ہے کسی بھی طویل مدتی نوع میں ایک معقول مفروضہ تو وفادار اچھے باپ بننے کے جینز جین پول میں غالب رہیں گے سادگی کے لیے میں نے اس طرح بات کی ہے گویا ایک نر یا تو خالص وفادار یا مکمل طور پر بے وفا حقیقت میں یہ زیادہ ممکن ہے کہ تمام نر واقعی تمام افراد تھوڑی سا دھوکہ دئی کریں لیکن انہیں اپنے ساتھیوں کا استحال کرنے کے موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے پروگرام کیا گیا ہو قدرتی اندخاب نے ہر ساتھی کی دوسرے میں بے وفائی کا پتہ لگانے کے صلاحیت کو تیز کر کے بڑے پیماننے پر فریب کو کافی سطح پر کم رکھا ہے نروں کو ماداؤں کے مقابلے میں بے وفائی سے زیادہ فائدہ اٹھانا ہوتا ہے اور ہمیں توقع کرنی چاہیے کہ ان انواع میں بھی جان نر والدین کافی عصار پسندی کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ عام طور پر ماداؤں کے مقابلے میں تھوڑا سا کم کام کرتے ہیں اور فرار اکتیار کرنے کے لیے تھوڑا زیادہ تیار ہوں گے پرندوں اور ممالگہ جانوروں میں یقیناً ایسا ہی ہوتا ہے تاہم ایسی انواع ہیں جن میں نر اصل میں بچوں کی دیکھ بال میں مادہ سے زیادہ کام کرتا ہے پرندوں اور ممالگہ جانوروں میں پدرانہ جفاکشی پیٹرنل ڈیووشن کے یہ واقعات غیر معمولی طور پر نایاب ہیں لیکن یہ مچھلیوں میں عام ہیں کیوں؟ یہ خودگرز جینی نظریہ کے لیے ایک چیلنج ہے جس نے مجھے ایک طویل عرصے سے حیران کر کر رکھا ہے حال ہی میں محترمہ ٹی آر کارل لائزل کی طرف سے ایک ٹیوٹوریل میں مجھے ایک دانشمندانہ حل سوجا وہ اس بے زہل طریقے سے کریورز کے بے ریم بندن کے کھیال کا استعمال کرتی ہیں جس کا ذکر اوپر کی سطروں میں کیا گیا ہے بہت سی مچھلیاں مجامیت نہیں کرتی ہیں بلکہ اس کے بجائے صرف اپنی جنسی کھلیوں کو پانی میں اگل دیتی ہیں باراوری کھلے پانی میں ہوتی ہے ساتھیوں میں سے کسی ایک کے جسم کے اندر نہیں شاید اسی طرح جنسی تولید کا آغاز پہلی بار ہوا تھا دوسری طرف پرندوں ممالگہ جانوروں اور رنگنے والے جانوروں جیسے زمینی جاندار اس طرح کے بیرونی براوری کے متعمل نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کے جنسی کھلیات خوشک ہونے پر باقی نہیں رہ سکتے ایک جنس کے گیمٹ نر چونکہ سپرمز مترک ہوتے ہیں دوسری جنس کے کسی رکن یعنی مادہ کے نم اندرونی عزب میں متعرف کرائے جاتے ہیں یہاں تک تو حقائق ہیں اب خیال پر آئیے مجامیت کے بعد خوشکی پر رہنے والی مادہ کو جنین کے طبعی حسار میں چھوڑ دیا جاتا ہے یہ اس کے جسم کے اندر ہوتا ہے اگر وہ بار آور بیزہ تقریباً فوری طور پر دے بھی دیتی ہے تب بھی نر کے پاس گائب ہونے کا وقت ہوتا ہے جسے مادہ خود کو ٹریورز کے بے رہم بندن میں مجبور پاتی ہیں نر کو لازمی طور پر ترک کرنے کا پیشگی فیصلہ کرنے مادہ کے متبادلات ختم کرنے اور اسے یہ فیصلہ کرنے پر مجبور کرنے کا موقع فرام ہوتا ہے کہ آیا بچوں کو یقینی موت پر چھوڑنا ہے یا ان کے ساتھ رہ کر ان کی پرورش کرنی ہے اس لیے مادری نگداش بدرانہ نگداش سے زیادہ خوشکی کے جانوروں میں عام ہے لیکن مچھلیوں اور پانی میں رہنے والے دیگر جانوروں کے لیے حالات بہت مختلف ہیں اگر نر جسمانی طور پر اپنے نطفے کو مادہ کے جسم میں نہیں ڈالتا تو ایسا ضروری مفہوم نہیں جس میں مادہ کو بچی کے پرورش کے لیے چھوڑ دیا جائے دونوں میں سے کوئی بھی ساتھی فوری طور پر فرار ہو سکتا ہے اور دوسرے ساتھی کو نئے باراور بیزے عوالے کر سکتا ہے لیکن ایک ممکنہ وجہ بھی ہے کہ یہ اکثر امکان ہوتا ہے کہ نر کو ترک کیے جانے کا سب سے زیادہ خطرہ ہو ایسا لگتا ہے کہ ایک ارتقائی جنگ اس بات پر تیار ہوگی کہ کون پہلے اپنے جنسی کھلی رات کو چھوڑتا ہے جو ساتھی ایسا کرتا ہے اس کو فائدہ ہوگا کہ وہ دوسرے ساتھی کے حوالے نئے جین کر دے اور چلا جائے دوسری طرف جو ساتھی پہلے جنسی کھلیات پیدا کرتا ہے وہ یہ خطرہ مول لیتا ہے کہ اس کا متوقع ساتھی بعد میں اس پر عمل کرنے میں ناکام ہو سکتا ہے اب اگر نطفے ہلکے ہیں اور بیزوں کے مقابلے میں زیادہ جلدی خراب ہونے کا امکان رکھتے ہیں تو نر یہاں زیادہ غیر محفوظ ہے اگر کوئی مادہ جلدی اپنے بیزے چھوڑ دیتی ہے یعنی نر کے تیار ہونے سے پہلے تو اس سے اسے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا کیونکہ بیزوں کا نسبتاً بڑے اور بھاری ہونے کی وجہ سے کچھ حرصے تاکہ ایک مربوط جول کے طور پر اکٹھے رہنے کا امکان ہے لہٰذا ایک مادہ مچھلی جلد بیزے چھوڑنے کا خطرہ لینے کی متعمل ہو سکتی ہے نر یہ خطرہ مول لینے کی جرت نہیں کرتا کیونکہ اگر وہ بہت جل نطفے چھوڑ دیتا ہے تو اس کے نطفے مادہ کے تیار ہونے سے پہلے ہی خراب ہو جائیں گے اور پھر وہ خود اپنے بیزے نہیں چھوڑے گی کیونکہ ایسا کرنا اس کے لئے فضول ہوگا خراب ہونے کے مسئلے کی وجہ سے نر کو مادہ کے بیزے چھوڑنے تک کا انتظار کرنا ہوگا اور تب اسے بیزوں پر اپنے نطفے چھوڑنے ہوں گے لیکن اس کے پاس تب قیمتی چند سیکنڈ ہوں گے جس میں وہ فرار ہو سکتی ہے اور بچوں کو نر کے قبضے میں چھوڑ سکتی ہے اور اسے ٹریورس کے بندن میں باندے گی لہٰذا یہ نظریہ صاف ستری وزاعت کرتا ہے کہ پدرانہ نگداش پانی میں عام کیوں ہے البتہ خوشک زمین پر نایاب ہے مشلیوں کا تذکرہ یہیں چھوڑتے ہیں اب میں ماداؤں کی دوسری اہم حکمت عملی ہی مین کی طرف لوٹتا ہوں ان انواع میں جان یہ پلیسی اکتیار کی جاتی ہیں مادائیں عملا اپنے بچوں کے باپ سے کسی طرح کی مدد سے مستگنی ہو جاتی ہیں اور اس کے بجائے اچھے جینس کے لیے خود پوری کوشش سرف کرتی ہیں ایک بار پھر وہ مجامیت کو ٹالنے کا اپنا اتھیار استعمال کرتی ہیں وہ یوں ہی کسی بھی نر کے ساتھ مجامیت سے انکار کرتی ہیں بلکہ کسی نر سے مجامیت کرنے میں انتہائی احتیاط اور امتیازی سلوک اپناتی ہیں کچھ نروں میں بلا شبہ دوسرے نروں کے مقابلے میں اچھے جینس کی ایک بڑی تعداد ہوتی ہے ایسے جینس جو بیٹوں اور بیٹیوں دونوں کی بقا کے امکانات کو فائدہ پہنچاتے ہیں اگر کوئی مادہ بیرونی طور پر نظر آنے والے اشاروں کا استعمال کرتے ہوئے کسی طرح نروں میں اچھے جینس کا پتہ لگا سکتی ہیں تو وہ اپنے جینس کو اچھے بدرانہ جینس کے ساتھ ملا کر فائدہ پہنچا سکتی ہیں کشتی راہ عملے کی ہماری تمثیل کو استعمال کرتے ہوئے ایک مادہ اس امکان کو کم سے کم کر سکتی ہے کہ اس کے جینس کو بری صحبت میں جانے سے بچایا جائے وہ اپنے جینس کے لئے عملے کے اچھے ساتھیوں کو چننے کی کوشش کر سکتی ہے امکان یہ ہے کہ زیادہ تر مادائیں اس بات پر ایک دوسرے سے اتفاق کریں گی کہ بہترین نر کون ہے کیونکہ ان سب کے پاس آگے بڑھنے کے لئے ایک جیسی معلومات ہوں گی لہٰذا یہ چند خوش قسمت نر ہی زیادہ تر مجامت کریں گے ایسا کرنے کی وہ کافی استعداد رکھتے ہیں کیونکہ وہ ہر مادہ کو بس یہی سستے نطفے دے سکتے ہیں غالباً سگمائی اور برڈ آف پیراڈائز کے معاملے میں ایسا ہی ہوتا ہے مادائیں صرف چند نروں کو اس مثالی خودگرز استحصال کی قمت عملی پر عمل کرنے کی اجازت دے رہی ہیں جس کی تمام نروں مانگ رکھتے ہیں لیکن وہ اس بات کو یقینی بنا رہی ہیں کہ صرف بہترین نروں کو ہی استعیش کی اجازت ہو ایک مادہ کے نکتہ نظر سے اچھے جین چننے کی کوشش کرنا جس کے ساتھ وہ اپنے جینز متحد کر سکے وہ کیا تلاش کرتی ہے ایک چیز جو وہ چاہتی ہے وہ بقاہ کی صلاحیت کا ثبوت ہے ظاہر ہے کہ کوئی بھی منگنا ساتھی جو اس کے ساتھ معاشقہ کرتا ہے اس نے کم از کم بلوگت تک بقا کی اپنی صلاحیت کو ثابت کیا ہے لیکن ضروری نہیں کہ اس نے یہ بھی ثابت کیا ہو کہ وہ زیادہ دیر تک باقی رہ سکتا ہے ایک مادہ کے لئے کافی اچھی پالیسی بوڑے نروں کو چننا ہو سکتی ہے ان کی خامیاں جو بھی ہوں انہوں نے کم از کم یہ تو ثابت کر دیا ہے کہ وہ باقی رہ سکتے ہیں اور امکان ہے کہ وہ لمبی عمر کے جینس کے ساتھ اپنے جینس کو متحد کر رہی ہوں تا ہم اس بات کو یقینی بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ اس کے بچے لمبی زندگی گزاریں گے اگر وہ اسے بہت سارے پوتے پوتیاں بھی نہ دے لمبی عمر کا ہونا مردانگی ویریلی ٹھیکی ابتدائی دلیل نہیں ہے بے شک ایک طویل عرصے تک زندہ رہنے والے نر ٹھیک اس لئے بچ گیا ہوگا کیونکہ اس نے تولید کی خاطر خطرہ مول نہیں لیا ایک مادہ جو ایک بڑے نر کا انتخاب کرتی ہے ضروری نہیں کہ اس کی اولاد ایک عریف مادہ سے زیادہ ہو جو ایک ایسے نوجوان کا انتخاب کرتی ہے جو اچھے جینس کے کچھ دیگر شوائد کا مظاہرہ کرتا ہے دیگر شوائد کون سے بہت سے امکانات ہیں شاید مضبوط پٹھے کھراک حاصل کرنے کے سلائیت کا ثبوت ہو شاید لمبی ٹانگے شکاریوں سے بھاگنے کی صلائیت کا ثبوت ہو ایک مادہ اپنے جینس کو اس طرح کی خصوصیات کے ساتھ متحد کر کے فائدہ پہنچا سکتی ہے کیونکہ وہ اس کے بیٹوں اور بیٹیوں دونوں میں مفعید خصوصیات ہو سکتی ہیں تو پھر شروع کرنے کے لئے ہمیں یہ تصور کرنا ہوگا کہ مادائیں بالکل حقیقی لیبل یا اشاریوں کی بنیاد پر نروں کا انتخاب کرتی ہیں جو اچھے بنیادی جینس کا ثبوت ہوتے ہیں لیکن اب یہاں ایک بہت دلچسپ نکتہ ہے جس کا ادراک ڈارون نے کیا ہے اور واضح طور پر فشر نے اس کی تشریح کی ہے ایک ایسے معاشرے میں جان نر ایک دوسرے کے ساتھ ہی مین کے طور پر ماداؤں کے ذریعے چنے جانے کے لئے مصابقت کرتے ہیں وہاں ایک ماں اپنے جینس کے لئے سب سے بہترین کام یہ کر سکتی ہے کہ وہ ایسا بیٹا بنائے جو اپنی باری میں ایک پرکشش ہی مین بن جائے اگر وہ اس بات کو یقینی بنا سکے کہ اس کا بیٹا انچان خوش قسمت نروں میں سے ایک ہوگا جو بڑے ہونے پر معاشرے میں زیادہ تر مجامد کر باتا ہے تو اس کے پوتے پوتیوں کی ایک بڑی تداد ہوگی اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ نر کی ایک مادہ کے نظر میں سب سے زیادہ پسندیدہ خصوصیات میں سے ایک جنسی کشش ہے ایک ایسی مادہ جو ایک انتہائی پرکشش ہی ہی مین کے ساتھ مجامد کرتی ہے اس کے ایسے بیٹے ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے جو اگلی نسل کی ماداؤں کے لیے پرکشش ہوں اور جو اس کے لیے بہت سارے پوتے پوتیاں پیدا کرے اصل میں پھر ماداؤں کو بڑے پتھوں جیسی واضح طور پر مفعید خصوصیات کی بنیاد پر نروں کا اندخاب کرنے کے طور پر سوچا جا سکتا ہے لیکن ایک بار جب اس طرح کے خصوصیات کو انواقی ماداؤں میں پرکشش ہونے کے طور پر وسیع پہ ماند پر قبول کر لیا جاتا ہے تو قدرتی انتخاب صرف اس وجہ سے ان کی حمایت جاری رکھے گا کہ وہ پرکشش ہیں اس لیے نر برڈ آف پیراڈائز کی دم جیسی فضول کھرچیاں ایک طرح کے غیر مصلاقم اور باگنے والے عمل سے ارتکا پذیر ہوئی ہوں گی ابتدائی دنوں میں ماداؤں کی طرح سے معمول سے کچھ لمبی دم کو نروں میں ایک پسندیدہ میار کے طور پر منتخب کیا گیا ہوگا شاید اس لیے کہ یہ ایک موزن اور صحت من جسم کی علامت ہے کسی نر کی چھوٹی دم ویٹامین کی کمی کا شکار ہو سکتی ہے کھراک حاصل کرنے کی ناکست صلاحیت کا ثبوت یا شاید چھوٹی دم والے نر شکاریوں سے باگنے میں بہت اچھے نہیں رہے اور اپنی دم کٹوا بیٹھے گوھر کریں کہ ہمیں یہ فرض کرنے کے ضرورت نہیں ہے کہ چھوٹی دم بجائے خود جنیاتی طور پر وراست میں ملی ہو ہم صرف یہ تصور کر رہے ہیں کہ یہ کسی جنیاتی نقص کی سمت اشارہ کرنے کا کام دیتی ہے ویسے بھی کسی بھی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ برڈ آو پیراڈائز نو کے مروسی پرندے میں مادان ترجیح طور پر اوسط دم سے زیادہ لمبی کے حامل نروں کو چنا ہوگا بشرتے یہ کہ نر کی دم کی لمبائی میں قدرتی تغیر میں کچھ جنیاتی تعاون ہو اس سے وقت پر عبادی میں نروں کی اوسط دم کی لمبائی میں ہضافہ ہوگا ماداؤں نے ایک سادہ اصول پر عمل کیا تمام نروں کو دیکھو اور سب سے لمبی دم والے کو چن لو اس قائدے سے الگ ہونے والے کسی بھی مادہ کو سزا ملی ہوگی حتیٰ کہ دم اتنی لمبی ہوگئی کہ اس سے ان کے مالک نر بوجھ محسوس کرنے لگیں اس کی وجہ یہ ہوگی کہ کوئی بھی مادہ جو لمبی دم والے بیٹے پیدا نہیں کرتی تھی اس کے اپنے کسی بیٹے کو پرکشش تصور کیے جانے کا امکان بہت کم تھا خواتین کے کپڑوں میں فیشن کی طرح یا امریکی کار ڈیزائن کے روجان کی طرح لمبی دم کی طرف روجان شروع ہوا اور یہ فیشن بن گیا یہ صرف اس وقت تھما جب دم اتنی لمبی ہو گئی کہ جنسی کشش کے فائدے سے زیادہ ان کے نقصانات واضح ہونے لگے اس خیال کو قبول کرنا تھوڑا مشکل ہے اور جب سے ڈارون نے پہلی بار جنسی انتخاب کے نام پر اس کی تجویز پیش کی ہے تب سے اس پر شکوک و شبات کا اظہار کیا جا رہا ہے ایک شخص جو اس پر یقین نہیں کرتا وہ اے زہاوی ہے جس کے لومڑی والے نظریے سے ہماری ملاقات اس سے پہلے ہو چکی ہیں وہ مقابل وضاعت کے طور پر اپنے ایک مزیکہ کھیز طور پر متناقص تصور معذوری کے اصول ہینڈی کیپ پرنسپل کو پیش کرتا ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ حقیقت کے ماداؤں کا نروں میں اچھے جینس کو منتخب کرنے کی کوشش کرنا نروں کا ان کے فریب سے آنکار کا دروازہ کھول دیتا ہے مضبوط پتھے مادہ کے لیے منتخب کرنے کے لیے حقیقی طور پر ایک اچھا میار ہو سکتا ہے لیکن نروں کو انسانی گدی دار کندوں پیڈیڈ شولڈر جیسے گھر حقیقی جالی پتھے بڑھانے میں کیا چیز مانے ہو سکتی ہے اگر کسی نر کو حقیقی پتھوں کے مقابلے میں جیلی پتھوں کو بڑھانے میں کم خرش ہوتا ہے تو جنسی انتخاب کو جالی پتھوں کی پیداوار کے لیے جینس کی حق میں ہونا چاہیے تاہم اس جوابی انتخاب کو دھوکہ دعی کو سمجھنے کی صلاحیت کی حامل ماداؤں کے ارتکا کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی زہاوی کی بنیاد یہ ہے کہ جالی جنسی تشہیر کو بلا کر مادائیں سمجھ لیں گی لہٰذا وہ نتیجہ آخص کرتا ہے کہ واقعی کامیاب نر وہ ہوں گے جو جھوٹھی تشہیر نہیں کرتے جو واضح طور پر اظہار کرتے ہیں کہ وہ دھوکہ نہیں دے رہے ہیں اگر یہ مضبوط پتھے ہیں جن کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں تو ان نروں کا پتہ مادائیں جلدی لگا لیں گی جو میز مضبوط پتھوں کا دکھاوا کرتے ہیں لیکن جو نر وزن اٹھانے یا ڈنٹ بیٹھ کرنے کے مترادف کسی چیز کا اظہار کرے گا کہ اس کے پتھوں میں واقعی جان ہے وہی ماداؤں کو قائل کرنے میں کامیاب ہوگا دوسرے لفظوں میں زہاوی کا خیال ہے کہ ایک ہی مین کو اچھی کوالٹی کا نر ہونا چاہیے یعنی اسے واقعی ایک اچھے میار کا نر ہونا چاہیے ورنہ مشکوک مادائیں قبول نہیں کریں گی لہٰذا اسے ایسے کرتب کرنے ہوں گے جنہیں صرف ایک حقیقی ہی مین ہی انجام دینے کے صلاحیت رکھتا ہو ابھی تک بہت اچھا ہے اب زہاوی کے نظریہ کا وہ حصہ آتا ہے جو واقعی گلے میں اٹک جاتا ہے وہ تجویز کرتا ہے کہ برڈ آو پیراڈائز اور موروں کی دم ہرن کے بڑے بڑے سینگ اور دیگر جنسی طور پر منتخف خصوصیات جو ہمیشہ متضاد لگتی ہیں کیونکہ وہ اپنے مالکان کو معذور بناتی ہیں یہ میز اس لئے ارتکا پذیر ہوئیں کیونکہ یہ معذوری ہیں لمبی اور بوجل دم والا نر پرندہ مادہ کو دکھاتا ہے کہ وہ اتنا مضبوط ہے کہ وہ اپنی دم کے باوجود زندہ رہ سکتا ہے ایک مادہ کے بارے میں سوچیں جو دو نروں کو دوڑ میں حصہ لیتے ہوئے دیکھ رہی ہے اگر دونوں ایک ہی وقت میں دوڑ ختم کر لیں لیکن کسی نے جان بوچ کر اپنی پیٹ پر کوئلے کی بوری لادلی ہو تو مادائیں فطری طور پر یہ نتیجہ حقص کریں گی کہ بوجل نر واقعی تیز دوڑنے والا ہے مجھے اس نظریہ پر یقین نہیں ہے حالانکہ میں اس کے بارے میں پہلی بار سننے پر اپنے شکوک و شبات میں اتنا پورا اعتماد نہیں تھا جتنا اب ہوں میں نے اس وقت نشاندئی کی تھی کہ اس کا منطقی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ صرف ایک ٹانگ اور ایک آنک والے نروں کا ارتکا ہو زہاوی نے جو اسرائیل سے تعلق رکھتا ہے فورا جواب دیا ہمارے کچھ بہترین جرنیلوں کے صرف ایک ہی آنکھ ہے اس کے باوجود مسئلہ یہ ہے کہ مازوری کا نظریہ ایک بنیادی تناقص پر مشتمل نظر آتا ہے اگر مازوری یہ ایک حقیقت ہے اور یہی اس نظریہ کا جور ہے کہ اس سے حقیقت ہونا چاہیے تو مازوری ماداؤں کو راگب کرنے کے ساتھ ساتھ خود اولاد کو بھی سزا دے گی بیر سورج یہ ضروری ہے نظریہ کو دوبارہ پیش کریں تو ہمارے سامنے کچھ اس طرح کا بیان آتا ہے ایک جین جو نروں کو مازوری کے ارتقاء میں مدد کرتا ہے جیسے لمبی دم وہ جین پول میں زیادہ تعداد میں ہو جاتا ہے کیونکہ ماداؤں ایسے نروں کا انتخاب کرتی ہیں جن میں مازوری ہوتی ہیں ماداؤں ان نروں کو چنتی ہیں جو مازوری رکھتے ہیں کیونکہ انہیں چننے والی ماداؤں کے جینز بھی جین پول میں زیادہ ہو جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ مازور نروں کا ذوق رکھنے والی ماداؤں خود بخود دوسرے معاملات میں اچھے جین والے نروں کا انتخاب کرتی ہیں کیونکہ وہ نر مازوری کے باوجود بلوگت تک زندہ بچ گئے ہیں یہ اچھے دوسرے جینز بچوں کے جسم کو فائدہ پہنچائیں گے جو اس صورت میں مازور نروں کا انتخاب کے لیے جینز کو بھی فروغ دیتے ہیں یہ نظریہ کام کا ہے بشرتہ یہ کہ مازوری والے جین خود صرف بیٹوں پر اپنا اثر ڈالتے ہیں این اس طرح جیسے مازوری کو جنسی ترجیح دینے والے جین صرف بیٹیوں کو متاثر کرتے ہیں صرف الفاظ میں بیان کر دینے سے ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ کام کرے گا یا نہیں ہمیں اس نظریہ کی امکانیت کا بہتر اندازہ تب ہوگا جب اسے ریاضیاتی مارڈل کے لیاز سے بیان کیا جائے اب تک ریاضیاتی جنیاتی مائرین جنہوں نے مازوری کے اصول کو قابل عمل مارڈل بنانے کی کوشش کی ہے ناکام رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ کوئی قابل عمل اصول نہیں ہے یا پھر اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ کافی ہوشار نہیں ہیں ان میں سے ایک منار سمیت ہے وہ میرا اندازہ سابقہ امکان کے حق میں ہے اگر کوئی نر دوسرے نروں پر اپنی برتری کا مظاہرہ اس طرح کر سکتا ہے جس میں جان بوجھ کر خود کو مازور کرنا شامل نہ ہو تو کسی کو شک نہیں ہوگا کہ وہ اس طرح اپنی جنیاتی کامیابی میں اضافہ کر سکتا ہے سگمائی ماداؤں کو جیتنے اور اپنے حرم برقرار رکھتے ہیں اس لیے نہیں کہ وہ ان کے لیے جمالیاتی طور پر پرکشش ہوتے ہیں بلکہ اس لیے کہ وہ اپنے حرم کے طرف ہاتھ بڑھانے والے کسی بھی نر کی پٹائی کرنے کی سادہ ترقیب پر عمل کرتے ہیں حرم مالکان ان ماداؤں کے ممکنہ غاسبوں سے جیتتے ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ حرم مالکان ہیں غاسب اکثر لڑائیاں نہیں جیت پاتے کیونکہ اگر وہ جیتنے کی صلاحیت رکھتے تو وہ پہلے بھی ایسا کر سکتے تھے کوئی بھی ماداؤں جو صرف حرم مالک کے ساتھ مجامیت کرتی وہ اپنے جینس کو ایک ایسے نر کے ساتھ متحد کرتی ہے جو مایوس کمارے نروں کے بڑے حصے کی طرف سے پیدر پی چیلنجوں کا شکست دینے کے لیے کافی مضبوط ہوتا ہے قسمت نے ساتھ دیا تو اس کے بیٹے اپنے باپ کی حرم رکھنے کی صلاحیت کے وارث ہوں گے عملی طور پر مادہ سگمائی کے پاس زیادہ آپشن نہیں ہوتے کیونکہ اگر وہ بٹکنے کی کوشش کرتی ہے تو حرم کا مالک اسے مارتا ہے تاہم یہ حصول برقرار رہے کہ جو مادائیں لڑائی جیتنے والے نروں کے ساتھ مجامیت کا انتخاب کرتی ہیں وہ ایسا کر کے اپنے جینس کو فائدہ پہنچا سکتی ہیں جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ مادائیں ان نروں کے ساتھ مجامیت کو ترجیح دیتی ہیں جو علاقوں پر قابض ہوتے ہیں اور ان نروں کے ساتھ بھی جو گلبے کے مراتب میں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں اب تک اس باپ کا خلاصہ یہ ہے کہ جانوروں میں مختلف قسم کے افضائش نسل کے نظام جو ہم پاتے ہیں یعنی یک زوجیت ازادانہ اقتلاط حرم وغیرہ ان نر اور مادہ کے درمیان متعرض مفادات کے لحاظ سے اور زیادہ سے زیادہ بڑھانا چاہتے ہیں نطفے اور بیزوں کے سائز اور تعداد کے درمیان بنیادی فرق کی وجہ سے عام طور پر نروں میں ازادانہ اقتلاط اور پدرانہ دیکھ بال کی کمی کے تاثب کا امکان ہوتا ہے ماداؤں کے پاس دو اہم دستیاب جوابی چالے ہیں جسے میں نے ہی مین اور گریلو شادمانی کی حکمت عملی کہا ہے کسی نو کی مولیاتی حالات اس بات کا تائین کریں گے کہ آیا مادہ ان جوابی چالوں میں سے کسی نہ کسی کی طرح متاثب ہے یا نہیں اور یہ بھی تائین کریں گے کہ نر کس طرح جواب دیتے ہیں عملی طور پر ہی مین اور گریلو شادمانی کا درمیان تمام درمیانی درجے پائے جاتے ہیں اور جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے ایسے معاملات ہوتے ہیں جن میں باپ ماں سے بھی زیادہ بچوں کی دیکھ بال کرتا ہے اس کتاب کا تعلق جانوروں کے مقصود انواع کے تفصیلات سے نہیں ہیں لہٰذا میں اس بات پر اس پر بات نہیں کروں گا کہ کسی نوک کا دوسری نوک کے بجائے عفضائش نسل کے نظام کی ایک شکل کے تہین کیا مزاج ہے اس کے بجائے میں ان اختلافات پر گوھر کروں گا جو عام طور پر نروں اور ماداؤں کے درمیان مشاہدہ کیے جاتے ہیں اور یہ ظاہر کروں گا کہ ان کی تشریح کیسے کی جا سکتی ہے لہٰذا میں ان انواع پر زور نہیں دوں گا جن میں جنسوں کے درمیان فرق معمولی ہے یہ عام طور پر وہ ہیں جن کی مادہ نے گریلو شادمانی کی عقمتی عملی کو ترجیح دی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وہ نر ہوتے ہیں جو جنسی طور پر پرکشی خوش رنگ ماداؤں کو چنتے ہیں اور وہ مادائیں جو زیادہ بدرنگ ہوتی ہیں دونوں جنسوں کے افراد شکاریوں کے کھانے سے بچنا چاہتے ہیں اور دونوں جنسوں پر کچھ ارتکائی دباؤ ہوگا کہ وہ بدرنگ ہو خوش رنگ جانور شکاریوں کو جنسی شراکتداروں کو راگب کرنے سے کم راگب نہیں کرتے ہیں جین کی اسطلاع میں اس کا مطلب یہ ہے کہ خوش رنگی کے جینس کے شکاریوں کے پیٹ میں جانے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں بنسبت بدرنگی کے جینس کے دوسری طرف بدرنگی کے جینس کے بارے میں خوش رنگی کے جینس کے مقابلے میں کم امکان ہو سکتا ہے کہ وہ اگلی نسل میں خود کو پائیں کیونکہ بدرنگ افراد کو اپنے ساتھی کو راگب کرنے میں دشواری ہوتی ہے لہٰذا انتخاب کے دو متضاد دباؤ ہوتے ہیں شکاری جین پول سے بدرنگی کے جینس کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں اور جنسی ساتھی بدرنگی کے لیے جینس کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں بہت سے دیگر معاملات کی طرح موثر بقاہ مشینوں کو متضاد انتخاب کے دباؤ کا درمیان سمجھا جا سکتا ہے اس وقت ہماری دلچسپی یہ ہے کہ نر کے لیے بہترین سمجھوتا ایک مادہ کے لیے بہترین سمجھوتے سے مختلف لگتا ہے یہ یقیناً نروں کے بارے میں ہمارے نکت نظر سے مکمل طور پر مطابقت رکھتا ہے جو زیادہ خطرے آلہ انام والے جواری ہیں چونکہ ایک نر کو ایک مادہ کے ذریعے تیار کردہ ہر بیزے میں کئی ملگن نطفے پیدا کرتا ہے اس لئے عبادی میں نطفے بیزوں سے بہت زیادہ ہوتے ہیں لہذا کسی بھی بیزے کے جنسی ملاب کا امکان کسی بھی مقصود نطفے کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے بیزے ایک نسبتاً قیمتی وسیلہ ہے اور اس لئے ایک مادہ کو جنسی طور پر اتنا پرکشش ہونے کی ضرورت نہیں ہے جتنا نر کو ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ اس کے بیزے باراور ہوں ایک نر ماداؤں کی ایک بڑی عبادی سے پیدا ہونے والے تمام بچوں کو پیدا کرنے کی مکمل صلائیت رکھتا ہے یا تاکہ اگر کسی نر کی زندگی مقتصر ہو کیونکہ اس کی خوش رنگ دوم شکاریوں کو اپنی طرف راگب کرتی ہے یا جھاڑیوں میں الڈ جاتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ مرنے سے پہلے بہت بڑی تعداد میں بچوں کا باپ بن چکا ہو ایک گیر دلکش یا بدرنگ نر ایک مادہ جتنا زیادہ زندہ رہ سکتا ہے لیکن اس کے بہت کم بچے ہوتے ہیں اور وہ جینز میں منتقل نہیں ہوتا ہے اگر نر پوری دنیا حاصل کر لے لیکن اپنے لازوال جین کھو دے تو اسے کیا فائدہ ہوگا ایک اور عام جنسی فرق یہ ہے کہ جنسی ساتھی چننے کے معاملے میں مادائن نروں کے مقابلے میں زیادہ ہنگامہ آرائی کرتی ہیں دونوں جنسوں کے کسی فرد کی طرف اسے ہنگامہ آرائی کی ایک وجہ دوسری نو کے کسی رکن کے ساتھ ملاب سے بچنے کے ضرورت ہے اس طرح کی مخلوتیت مختلی وجوات کی بنا پر ایک خراب چیز ہے بعض اوقات مثلا کسی آدمی کے بھیڑ کے ساتھ مجامیت کرنے سے جنین نہیں بنتا مادہ ساتھی کے لیے لاغت کافی ہو سکتی ہے ایک جنین کے کھچر بننے کا امکان ہے اور پھر یہ گیارہ ماہ تک اس کے ریم کو مصروف رکھتا ہے اسے والدین کے کل سرمایہ کاری کی ایک بڑی مقدار درکار ہوتی ہے نہ صرف اینول کے ذریعے جذب ہونے والے کھانے کی شکل میں اور پھر بعد میں دودھ کی شکل میں بلکہ سب سے بڑھ کر وقت کے شکل میں جو دوسرے بچوں کی پرورش میں خرچ کیا جا سکتا تھا پھر جب کھچر بلوگت تک پہنچتا ہے تو یہ بچے پیدا کرنے کے قابل نہیں ہوتا اس کی وجہ خالباً یہ ہے کہ گرچہ گھوڑے کے کرومسوم اور گدے کے کرومسوم ایک اچھے مضبوط کھچر جسم کی تعمیر میں تاون کرنے کے لیے کافی حد تک مماثل ہیں لیکن یہ میوسیس میں مناسب طریقے سے مل کر کام کرنے کے لیے مماثل نہیں ہیں صحیح وجہ کچھ بھی ہو کھچر کی پرورش میں ماں کے طرف سے بہت سارا میاکاری اس کے جینز کے نکتہ نظر سے مکمل طور پر ضائع ہو جاتی ہے گھوڑیوں کو بہت زیادہ مطاعت رہنا چاہیے کہ جس فرد کے ساتھ وہ ملاب کرتی ہیں وہ ایک اور گھوڑا ہو نہ کہ گدہ جین کی اسطلاح میں کوئی بھی گھوڑے کا جین جو کہتا ہے کہ اے جسم اگر تم مادہ ہو تو کسی بھی بوڑے نر کے ساتھ مجامت کرو چاہے وہ گدہ ہو یا گھوڑا یہ جین اگلی بار خود کو کھچر کے مردہ جسم میں پاس سکتا ہے اور اس بچے کھچر میں ماں کی سرمایہ کاری باراور گھوڑوں کی پرورش کی صلاحیت سے خاصی کم ہوتی ہے دوسری طرف ایک نر کا نقصان کم ہوتا ہے اگر وہ غلط نو کے کسی رکن کے ساتھ ملاب کر لے اور اگرچہ اسے بھی اس سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا پھر بھی ہمیں توقع کرنی چاہیے کہ نر جنسی ساتھیوں کے انتخاب میں کم ہنگامہ کریں گے جہاں جہاں اس پر نظر ڈالی گئی ہے یہ سچ پایا گیا ہے یہاں تاکہ ایک نو کے اندر بھی ہنگامہ آرائی کی وجوات ہو سکتی ہیں اس معاملے میں مخلوطیت کی طرح قریبی رشتہ داروں سے مجامیت کے جنیاتی نتائج بھی نقصان دے ہونے کا امکان ہے کیونکہ مولک اور نیم مولک گہر موثر جینس کھلے میں آ جاتے ہیں ایک بار پھر ماداؤں کو نروں کے مقابلے میں زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے کیونکہ کسی بھی خاص بچے میں ان کی سرمایہ کاری زیادہ ہوتی ہے جہاں قریبی رشتہ داروں سے ملاب کی ممانعت موجود ہے ہمیں توقع کرنی چاہیے کہ مادائیں نروں کے مقابلے میں ممنوعات کی پاسداری میں زیادہ سخت ہوں گی اگر ہم یہ فرض کرتے ہیں کہ قریبی رشتہ داروں سے ملاب میں بڑا ساتھی نسبتاً فعل آگاز کرنے والا ہونے کا امکان ہے تو ہمیں توقع کرنی چاہیے کہ ایسے ملاب جن میں نر مادہ سے بڑا ہے ان ملابوں سے زیادہ ہونے چاہیے جن میں مادہ کی عمر زیادہ ہوتی ہے مثال کے طور پر باپ یا بیٹی کی ماں یا بیٹے سے زیادہ عام ہونی چاہیے بھائی بین کا ملاب عمومیت میں درمیان نہیں ہونا چاہیے عام طور پر نروں میں ماداؤں سے زیادہ ازادانہ اقتلات کا رجحان ہونا چاہیے چونکہ ایک مادہ نسبتاً سوس رفعری سے محدود تداد میں بیزے پیدا کرتی ہے اس لئے اسے مختلف نروں کے ساتھ بڑی تداد میں مجامت کرنے سے بہت کم فائدہ ہوتا ہے دوسری طرف ایک نر جو روزانہ لاکھوں نطفے پیدا کر سکتا ہے اس کے پاس اتنے ازادانہ اقتلات سے حاصل کرنے کے لئے سب کچھ ہے جتنا وہ کر سکتا ہے اضافی مجامت کے قیمت دراصل ایک مادہ کو زیادہ نہیں ہو سکتی تھوڑا سا کھویا ہوا وقت اور طوانائی کے علاوہ لیکن وہ اس کا بھلا بھی نہیں کرتی دوسری طرف ایک نر کبھی زیادہ سے زیادہ مختلف مدعوں کے ساتھ کافی مجامت نہیں کر سکتا لفظ زیادہ کا نر کے عدوار سے کوئی مطلب نہیں ہے میں نے کھل کر انسان کے بارے میں بات نہیں کی ہے لیکن لازمی طور پر جب ہم ارتقائی دلائل جیسے اس باب میں موجود دلائل کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہم اپنی انواع اور اپنے تجربے کے بارے میں گھور کیے بغیر نہیں رہ سکتے عورتوں کے مجامیت سے باز رہنے کے تصورات جب تک کہ مر طویل مدتی وفاداری کے کچھ ثبوت ظاہر نہیں کرتا معروف لگ سکتے ہیں اس سے یہ پتا چل سکتا ہے کہ انسانی مادائیں انسان کی اکمت عملی کے بجائے گریلو شادمانی کا کردار ادا کرتی ہیں بہت سے انسانی معاشرے واقعی یا اگزوجی ہیں ہمارے اپنے معاشرے میں والدین کی طرف سے سرمایہ کاری بڑی ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ غیر متوازن نہیں ہے ماں یقیناً بچوں کے لئے باپ کی نسبت زیادہ برائراز کام کرتی ہیں لیکن باپ اکثر بچوں میں ڈالے جانے والے مادی وسائل فرام کرنے کے لئے زیادہ بلواسطہ معنوں میں سخت میند کرتے ہیں دوسری طرف کچھ انسانی معاشرے ازادانہ اقتلاعات اور بہت سے حرم پر مبنی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کا طرز زندگی بڑی حد تک جینس کے بجائے ثقافت سے تیہ ہوتا ہے تاہم یہ اب بھی ممکن ہے کہ عام طور پر انسانی مردوں میں ازادانہ اقتلاعات کرو جان ہو اور عورتوں میں یک زوجیت کرو جان ہو جیسا کہ ہم ارتقائی بنیادوں پر پیش گوئی کریں گے ان دونوں رجانات میں سے کون سا مقصود معاشروں میں جیتا ہے اس کا انسار ثقافتی حالات کی تفصیلات پر ہوتا ہے بلکل اسی طرح جیسے جانوروں کے مختلف انواع میں اس کا انسار مولیاتی تفصیلات پر ہوتا ہے ہمارے اپنے معاشرے کی ایک خصوصیت جو فیصلہ کن طور پر جہاں جنسوں میں فرق ہے وہاں نر ہی ہوتے ہیں جو اظہار کرتے ہیں جبکہ مادہ بدرنگ ہوتی ہے جدید مغربی انسان بلا شبہی سوالے سے غیر معمولی ہے یہ بات یقیناً دروست ہے کہ کچھ نر خوش رنگ لباس پینتے ہیں اور کچھ مادائیں بدرنگ لباس پینتی ہیں لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے معاشرے میں مور کی دوم کے مساوی مادہ کے طرف سے نمائش کی جاتی ہے نہ کہ نر کی طرف سے مادائیں نکلی پلکیں لگاتی ہیں اور اپنے چیرے پر گازہ لگاتی ہیں اداکاروں کے خصوصی معاملات کے علاوہ نر ایسا نہیں کرتے مادائیں ایسا لگتا ہے کہ اپنی ذاتی شکل و صورت میں دلچسپی رکھتی ہیں اور ان کی اس خصوصیت کی رسالے اور جریدے وصلہ افضائی کرتے ہیں مردوں کے رسالے مردوں کی کشش پر کم توجہ دیتے ہیں اور جو مرد اپنے لباس اور شکل و صورت میں غیر معمولی دلچسپی رکھتا ہے وہ مردوں اور عورتوں دونوں میں شکوک و شبھات کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں جب کسی عورت کو گفتگو میں بیان کیا جاتا ہے تو اس بات کا کافی امکان ہوتا ہے کہ اس کی جنسی کشش یا اس کی کمی کا نمائی طور پر ذکر کیا جائے گا یہ سچ ہے کہ چائے بولنے والا عورت ہو یا مرد جب کسی مرد کو بیان کیا جاتا ہے تو استعمال کی جانے والے خصوصیات کا جنسیات سے کوئی تعلق نہ ہونے کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے ان نقائق کے پیش نظر ایک مائرے حیاتیات کو یہ شبہ ہوگا کہ وہ ایسے معاشرے کو دیکھتا ہے جس میں عورتوں مردوں کے لئے مصابقت کرتی ہے بجائے اس کے اس کے برعکسوں برڈ آف پیراڈائز کے پرندوں کے معاملے میں ہم نے فیصلہ کیا کہ مادہ بدرنگ ہوتی ہے کیونکہ ان نروں کے لئے مقابلہ کی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی نر خوش رنگ اور دکھاوے والے ہوتے ہیں کیونکہ ماداؤں کی یہی مانگ ہوتی ہے اور وہ چننے کے معاملے میں نکھروں کی متعمل ہو سکتی ہے برڈ آف پیراڈائز کی مادہ پرندوں کی مانگ کی وجہ یہ ہے کہ بیزے نطفے سے زیادہ نایاب وسیلہ ہیں جدید مغربی انسان کے معاملے میں کیا ہوا ہے کیا مرد واقعی مطلوب سنف بن گیا ہے جس کی مانگ زیادہ ہے وہ جنس جو نکھرے کرنے کی متعمل ہو سکتی ہے اگر ایسا ہے تو کیوں